کچھ دیر وہ آرثر کا خون پیتی رہی پھر اس کی گردن سے الگ ہو کر بیٹھ گئی اس نے ایک گہرا سانس لیا اور گرو جی کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر مسکراہت اور آنکھوں میں چمک تھی اس کا مو خون سا لترا ہوا تھا اس نے گھراتی ہوئی آواز میں گرو جی سے کہا کیا تم بھی خون پینا چاہوگے جاؤ شاردہ رانی کو بان دو میں نے اسے اپنے علم سے بے بس کر دیا ہے آج اس کے جیون کی آخری رات ہے میرے گرو جی نے بڑی معنی خیز مسکراہت کے ساتھ مجھ سے کہا بہت بہتر گرو جی میں نے اپنے مقصود مہدبانہ انداز میں کہا اور ان کے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ گیا یہاں شاردہ چار پائی پر بے ترتیب انداز میں لپٹی ہوئی تھی اس کی آنکھوں نے حرکت کی وہ مجھے دیکھنے لگی میں اس کے قریب پہنچ گیا گرو جی نے اس پر جو عمل کیا تھا اس کی وجہ سے وہ کم سے کم دس منٹ کے لیے بے سود ہو گئی وہ اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتی تھی وہ دیکھ تو سکتی تھی لیکن اس کا ذہن درست طور پر کام نہیں کر سکتا تھا یعنی اسے یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں اس کے پاس پہنچ گیا اور میں نے اسے سر تاپا بڑے گوھر سے دیکھا وہ بے حد خوبصورت اور پرکشیش تھی اس کی عمر 22 برد سے زیادہ نہ تھی جبکہ میں 25 سال کا تھا جب سے میں نے اسے دیکھا تھا نہ جانے کیوں اسے اپنانے کے لئے میرا من مچل رہا تھا اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی بلکل پری کی آنکھوں جیسی ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے تھے وہ گوری رنگ کی تھی اور اس کے بال سنہری وہ متناسب قد اور جسم کی مالک تھی وہ فلموں میں کام کرنے کی گھر سے ایک جالی ریریکٹر کے ہاتھ چڑ گئی اس کا نام گھنشام تھا وہ پرانا جال ساز اور گرو جی کا چیلہ تھا چیلہ تو میں بھی تھا لیکن وہ مجھ سے پرانا تھا اسے گرو جی کے ساتھ کام کرتے ہوئے تقریباً بیچ سال ہو چکے تھے جبکہ میں گزشتہ پانچ سالوں سے گرو جی کے ساتھ تھا اور اب تک ان سے بہت سے پرسرار عمل سیکھ چکا تھا اور ان کے شیطانی کاموں میں ان کی ہدایات پر بخوشی عمل کرتا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں انہوں نے مجھے ہر طرح کی سہولت دے رکھی تھی میں نے شاردہ رانی کو رسیوں سے بان دیا اور اس کے موں میں کپڑا ٹھونس دیا یہ سب کرتے ہوئے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی حالانکہ میں اس سے قبل بھی کئی لڑکیوں کو اس طرح باندھ چکا تھا لیکن ناجانے شاردہ کو باندھتے وقت مجھے کیوں تکلیف محسوس ہو رہی تھی اور پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ مجھے پسند آگئی ہے اور میں اسے محبت کرنے لگا ہوں حالانکہ مجھ جیسے صفاق اور لاو بالی انسان کے لیے محبت کرنا بڑی عجیب سی بات تھی لیکن پھر بھی میں محسوس کر رہا تھا کہ مجھے اسے جو شدید لگاؤ محسوس ہو رہا ہے وہ محبت ہی کی ابتداء ہے میں اسے باندھ کر واپس گرو جی کے پاس حاضر ہو گیا انہوں نے اپنے لبوں کو درست کرتے ہوئے اپنی بڑی بڑی اور سرکھ آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں بھائی اجے باندیا اسے جی ہاں گرو جی میں نے اپنے مقصوص انداز میں جواب دیا خوب وہ بڑے معنی خیز انداز میں مسکرائے یہ ہم دونوں کے حصے میں نہیں آسکے گی آرثر آ رہا ہے یہ اس کے کام آئے گی آرثر کا نام سنتے ہی میرا دل لرز اٹھا یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا تھا اس سے قبل بھی کئی لڑکیاں اس خون آشام آدمی کا نشانہ بنائی جا چکی تھی لیکن میں نے کبھی ان کے لیے کوئی تڑپ محسوس نہیں کی جبکہ آج شاردہ رانی کے بارے میں سن کر میں گھبرا گیا کیا بات ہے بالک تم کچھ پریشان ہو گئے ہو گرو جی نے کہا تو میں نے ان کی طرف دیکھا اور چہرے پر معنی خیز مسکراہت بکھیرتے ہوئے بولا نہیں گرو جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے میں پریشان نہیں ہوں وہ دھیرے سے ہنسے مجھے معلوم ہے کہ تم کیوں پریشان ہو آپ کو کیا معلوم ہے جی میں نے فوراں کہا میں سمجھا کہ شاید انہوں نے میری چوری پکڑ لی ہے وہ معنی خیز مسکراہت کے ساتھ بولے وہ کنیا تمہیں کھیلنے کو نہیں ملے گی نا جبکہ تم نے ناجانے اس کے متعلق کیا کیا سپنے دیکھیں ہیں انہوں نے اپنی رائے طلب نگاہیں مجھ پر مرکوز کر دی میں نے نظریں نیچی کرتے ہوئے خجل مسکراہت کے ساتھ کہا آپ میرے گرو ہیں میرے دل کی گہرائی تک پہنچ جاتی ہیں وہ خوف نہ کہکہ لگا کر بولے فکر نہ کرو بالک تمہیں اس سے زیادہ خوبصورت دے دیں گے ہم خوب کھیلنا اس کے ساتھ خوب دل کی حسرتیں نکالنا جی جیسے آپ کی مرضی میں نے نظریں نیچی ہی رکھتے ہوئے کہا اچھا اب تم جاؤ اور بھوجن کا بندبست کرو وہ بولے جی بہتر کہہ کر میں ان کے کمرے سے نکل آیا اور رسوہی کی جانب چل پڑا میں سوچ رہا تھا کہ شاردہ رانی اگر آرثر کی ہتھے چڑ گئی تو وہ سب سے پہلے اس کے جسم سے کھیلے گا اور اس کے بعد اس کا خون پی جائے گا وہ لندن کا رہنے والا تھا اور خود بھی ایک سائر تھا لیکن وہ ایک ایسے کلب کا ممبر بھی تھا جو آج کے ترقی آفتہ دور میں کاؤنٹر ڈریک کھولا کی باقیات تھے ایسے کلب امریکہ اور یورپ میں کئی جگہوں پر موجود ہیں لیکن یہ کلب قانون اور لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہ کر قائم کیے جاتی ہیں اس کلب کے تمام ممبر خون آشام ہوتی ہیں ویسے تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اب یہ لوگوں کو مار کر ان کا خون نہیں پیتے بلکہ کسی بھی بلڈ بینک سے خون حاصل کر لیتی ہیں اور پھر کلب میں محفل جمع کر کسی شراب یا دیگر مشروب کی طرح اسے محفوظ ہوتی ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کچھ ممبر ایسے ہی جو کاؤنٹر ڈریک کولا ہی کے طریقے پر عمل کرنا پسند کرتی ہیں اور کسی انسان کی گردن میں اپنے دانت پیوست کر کے خون پیتے ہیں شاید اس طرح وہ لیڈر کاؤنٹر ڈریک کولا سے عقیدت کا اظہار بھی کرتی ہیں اور آرثر بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھا میں ایرو سوئی میں آ گیا اور اپنے کام میں لگیا میں مسلسل شاردہ رانی کے بارے میں سوچ رہا تھا میں اس سے بڑا لگاؤ محسوس کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ اسے کسی بھی طرح آرثر کے ہتھیں نہیں چڑھنا چاہیے اور پھر میں نے ایک فیصلہ کر لیا ایک ایسا فیصلہ جو میری زندگی تک کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ میں شاردہ رانی کو آرثر سے بچانے کی بھرپور کوشش کروں گا اور میری ایسی کسی بھی کوشش کو گروہ جی میری بغاوت سمجھ سکتے تھے اس وقت شام ہو رہی تھی رات آٹھ بجے کے قریب گروہ جی کھانا کھا لیتے تھے اس کے بعد وہ تقریباً ایک گھنٹہ چہل قدمی کرتے اور پھر اگر کوئی کام نہ ہوتا تو آرام کرتے لیکن آج وہ آرام نہیں کر رہے تھے کیونکہ آرثر ہمیشہ رات میں بارہ بجے کے بعد آتا تھا وہ جب بھی آتا تھا تو پہلے سے گروہ جی سے معاملات تتہہ کر لیتا اور پھر جب وہ آ جاتا تو گروہ جی اسے ایک لڑکی یا عورت پیش کر دیتے وہ گروہ جی کا دوست تھا اور دونوں ہی ایک دوسرے کے کام آتے رہتے اور ایک دوسرے کو تحائف بھی دیتے رہتے انہی تحائف میں گروہ جی کی طرف سے پیش کی جانے والی عورتیں اور لڑکیاں بھی ہوتی میں نے شاردہ رانی کو آرثر کے ہاتھوں سے بچانے کا فیصلہ یہ سوچ کر کیا کہ میں آج اس ہڈی پر قبضہ کر لوں گا جو گروہ جی کے لئے بہت اہم تھی اور یوں کہا جا سکتا تھا کہ گروہ جی اس ہڈی کے بغیر ایک کام سے آدمی تھے وہ ہڈی ایک آدمی کے دائیں بازو کی تھی اور تقریباً چالیس سال سے گروہ جی کے پاس تھی انہوں نے تو مجھے اس ہڈی کے بارے میں صرف یہ بتایا تھا کہ وہ ان کے لئے اہم ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں بلکہ یہ بات مجھے یہاں کے ایک بڑھے روی شنکر نے بتائی تھی وہ پہلے بہت بڑا سائر تھا اور پھر اس کا جسم لاغر ہو گیا تو اس نے اپنی تمام ساری شکتیاں گروہ جی کو دے دی اس کا بھی دو سال قبل ہی دھیانت ہوا تھا رات آٹھ بجے کے قریب میں نے گروہ جی کو کھانا پیش کر دیا اور ان سے ذرا دور بیٹھ گیا یہ کیرانہ گاؤں سے کافی آگے ایک ویران علاقہ تھا میں کیرانہ گاؤں کا ہی رہنے والا تھا پہلے میں کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ تفریقی گھر سے یہاں آتا رہتا اس وقت ہمیں صرف یہ معلوم تھا کہ گروہ جی ایک نیک آمل ہے اور دکھی انسانیت کے کام آتی ہیں دور درہ سے لوگ ان سے اپنا روحانی علاج کروانے آتے تھے ان کے عقیدت مندوں کا کافی وسیح ہلکہ تھا یہ عقیدت مند نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی تھے لیکن پھر جب میں باقاعدہ ان کا شاگرد بن گیا تو آہستہ آہستہ مجھ پر ان کے راز منکشف ہونا شروع ہو گئی لیکن میں نوجوان تھا جب مجھے یہاں خوب کھانے پینے کو ملنے لگا اور ساتھ ساتھ خوبصورت عورتیں بھی بلنے لگی تو میں گروہ جی کا ہمنوا بن گیا لیکن اب شاردہ رانی کے معاملے میں میں ذرا جذباتی ہو رہا تھا میں جانتا تھا کہ گروہ جی اپنے معاملات میں کسی کدائی یا مداخلت پسند نہیں کرتے اس لئے یہ امکان تو تھا ہی نہیں کہ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ شاردہ رانی کو آرثر کے حوالے نہ کریں تو وہ میری درخواست قبول کر لیں گے اس لئے ایک ہی صورت تھی کہ میں ان سے بغاوت کر ڈالوں اور کسی بھی طرح شاردہ رانی کو یہاں سے لے کر فرار ہو جاؤں گروہ جی کھانے میں مشغول تھے اور میں اپنے منصوبے کو حتمی شکل میں لانے کے لیے سوچ بیچار کر رہا تھا انہوں نے کھانا کھایا تو میں نے برتن سمیٹے اور واپس رسوئی میں آ گیا اور کام میں مصروف ہو گیا جون جون وقت گزر رہا تھا میں ذہنی دباؤں میں آتا چلا جا رہا تھا یہ حقیقت تھی کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہوئے گھبرا رہا تھا لیکن میرے اندر شاردہ رانی کو بچانے کے لیے بار بار جوش بیٹھا ٹھمار رہا تھا اور پھر میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا میں ایرو سوئی سے باہر آ گیا اور گروہ جی کے کمرے میں آ گیا وہ وہاں نہیں تھے اس کا مطلب تھا کہ وہ چہل قدمی کے لیے جا چکے تھے اکثر وہ ذرا دیر سے بھی جاتے تھے اور میں یہی سوچ کر یہاں آیا تھا کہ شاید وہ بھی نہ گئے ہوں اب ان کے واپس آنے کے بعد ہی کچھ ہو سکتا تھا کیونکہ وہ انسانی ہڈی ان کے پاس ہی رہتی تھی میں کچھ دیر تو وہی رہا لیکن پھر جب بے چینی بڑھ گئی تو گھر سے باہر نکل آیا گھر میں تو کئی لائٹیں جلتی تھی اس لیے روشنی رہتی لیکن باہر روشنی کا کوئی بندبست نہیں تھا ویران علاقہ تھا شہر سے دور یہاں ہمارے علاوہ کوئی اور رہتا بھی نہیں تھا اس لیے ہر طرف اندھیرہ چھائے ہوتا تھا گھر جی کو روشنی کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی وہ اندھیرے ہی کو پسند کرتے اور ان کی آنکھیں کافی تیز تھیں اس لیے تاریخی میں غیر واضح طور پر سب کچھ دیکھ لیتے کچھ دیر بعد ایک جانب سے ایک حیولہ مجھے آتا دکھائی دیا امکان تھا کہ وہ گھر جی ہی ہوں گے ویسے کبھی کبھی ان کا کوئی چیلہ بھی رات میں آ جاتا تھا کیا بات ہے بالک تم باہر آگئے گرو جی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی وہ ہیولا گرو جی کا ہی تھا جی ہاں گرو جی بس جی چاہ رہا تھا کھلی فضا میں آنے کو میں نے کہا اچھا اچھا وہ بولے جی بہل جائے تو اندر آ جانا بس بہل گیا جی میں نے کہا اور ہم دونوں گھر کے اندر آگئے کچھ ہی دیر بعد ہم ان کے کمرے میں آ کر بیٹھ کے وہ اپنی گدی پر بیٹھ کے جہاں ایک جانب بہت سی چیزوں کے علاوہ بیڑی کا پیکٹ اور لائٹر رکھا تھا انہوں نے وہ دونوں چیزیں اٹھا لیں اور پھر ایک بیڑی سلگا لی وہ دیگر نشوں کے ساتھ ساتھ بیڑی کے بھی شوقین تھے مجھے معلوم تھا کہ وہ انسانی ہڈی ان کے چوگے کی ساٹھ جیب میں ہوگی گرو جی اگر آ گیا ہو تو آپ کے پیر دبا دوں میں نے ان کے قریب جانے کا بہانہ ڈھونڈ لیا ہاں ہاں ضرور وہ بولے میں فوراں ان کے قریب پہنچ گیا اور ان کے پیر دبانے لگا میں نے ان سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں اور پھر آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں میں نے گفتگو کا رخ اس ہڈی کی طرف مور دیا بلاخر میں نے ان سے کہا اس ہڈی کی کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ یہ جس کے پاس ہوگی پوری سرار شکتیاں اسی کی ہوں گی ہاں بلکل وہ مسکرا کر بولے گرو جی میں کب ایسی شکتیاں کا مالک بن سکوں گا میں نے حسرت بھرے انداز میں پوچھا تمہیں ابھی بڑی محنت اور ریاضت کرنی ہے تب کہیں جا کر تمہیں مقام مل سکے گا وہ بولے گرو جی کیا ایسا ممکن ہے کہ میں سڈی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر دیکھ سکوں یہ میری ایک خواہش ہے میں نے ملتجانہ انداز میں کہا ان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آگئی اور وہ بولے میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دیتا لیکن یاد رکھنا کہ کوئی الٹی سیدھی خواہش نہ کر بیٹھنا اس ہڈی کو پکڑ کر اگر کوئی انسان طاقتور ہونے یا کسی کو مارنے یا پھر ایسی ہی کوئی خواہش کرے تو پوری سرار شکتیاں وہ کامکار ڈالتی ہیں میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا بس مجھے تو اپنی یہ خواہش پوری کرنی ہے کہ وہ ہڈی ہاتھ میں لے سکوں میں نے ایک بار پھر حیرت بھرے انداز میں کہا اچھا اچھا انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ ہڈی نکال لی پھر اسے میری طرف پڑھایا لو بالک اپنی خواہش پوری کر لو میں نے ہڈی ان کے ہاتھ سے لے لی اور فوراں ان سے دور ہٹ گیا کہاں جا رہے ہو اس طرح وہ تشویش بھرے انداز میں بولے پوری سرار شکتی ہو میرے اس گرو جی کو مار دو میں نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ فوراں جیسے اچھل پڑے اور ساتھ ہی انہوں نے زیرے لب کچھ بڑھ بڑھانا شروع کر دیا انہوں نے کہا یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو بالک میں ٹھیک کر رہا ہوں گرو جی میں نے جواب دیا لیکن تم ایسا کیوں کر رہے ہو اس لیے کہ میں شاردہ رانی کو بچانا چاہتا ہوں شاردہ رانی کو لیکن کیوں کیونکہ وہ مجھے اچھی لگی ہے میں نے جواب دیا لیکن میں پریشان تھا کہ آخر پوری سرار شکتیوں نے اب تک میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی تم نے خوامخواہ مجھ سے بغاوت کی تم مجھے ویسے ہی کہہ دیتے کہ وہ تمہیں پسند آگئی ہے میں تمہاری بات مان لیتا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن تمہارے یہ رویہ دیکھ کر مجھے افسوسی نہیں سخت تصدمہ بھی ہوا ہے میں نے تم سے اتنی محبت کی تمہارے اتنا خیال رکھا اور تم نے اس کا یہ سلا دیا کہ ایک کنیہ کے لیے مجھ سے بغاوت کر ڈالی اور میری موت کا حکم دے دیا کیا کروں میں مجبور ہوں میرے پاس اسے بچانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا اس لئے کہ آپ کسی کی بات نہیں سنتے اور اگر آپ سے میں اپنی خواہش کا اظہار کرتا تو آپ مجھے جھڑک دیتے اس نے مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا تم نے آزمایا تو ہوتا وہ بولے میں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی انہوں نے گہرا سانس لیا اور بولے بہرحال تم نے تو اپنی اصلیت دکھا دی اب شرافت سے یہ ہڈی مجھے واپس کر دو اس لئے کہ تم نے جو حکم دیا تھا اس کی تعمیل تو نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے فوراً اپنے گرد ایک حصار قائم کر لیا جس کی وجہ سے کوئی بھی پوری سرار شکتی ان کا خاتمہ کر دیں گی لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ اب انہوں نے اپنے گرد حصار کھینچ دیا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ میں غیر محفوظ تھا اگر وہ حصار کھینچ سکتے تھے تو میرے خلاف مزید بہت کچھ کر سکتے تھے میں نے سوچا کہ مجھ سے کہیں گلتی ہو گئی ہے اور پھر مجھے خیال آیا کہ مجھ سے یہ گلتی ہوئی ہے کہ میں نے روی شنکر کی اتنی ہی بات پر یقین کر لیا جتنے اس نے مجھے بتائی تھی اس سے آگے جانے کہ میں نے زہمت نہیں کی یعنی اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اس نے اپنی شکتیاں گرو جی کو دے دی ہیں اور وہ شکتیاں اسے انسانی ہڈی کے ذریعے سی ہیں لیکن اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ گرو جی کے پاس حصار قائم کر لینے کا راستہ ہے ساتھ ہی مجھے یہ بھی خیال آیا کہ شاید گرو جی نے یہ طریقہ کہیں اور سے سیکھا ہو جو کچھ بھی تھا میں تو پھنس چکا تھا لاؤ یہ ہڈی مجھے دے دو گرو جی نے میری طرف آتھ بڑھاتے ہوئے کہا لیکن ان کے چہرے پر کرب نظر آ رہا تھا اور اس کا اثر ان کی آواز میں بھی تھا میں نے سوچا کہ آخر ایسا کیوں ہے اور کیا وہ مجھ سے ہڈی واپس لینے کی شکتی رکھتے ہیں یا نہیں میرا خیال تھا کہ شاید وہ مجھ سے ہڈی نہیں لے سکتے کیونکہ اگر وہ ایسا کر سکتے تو کر لیتے مجھ سے یہ ہڈی مانگتے نہیں میں نے ان کو آزمانے کی کوشش کی مزید دور ہوتے ہوئے کہا نہیں گرو جی آپ کو اب یہ ہڈی نہیں ملے گی لاؤ دے دو مجھے اب ان کے کرب میں اضافہ ہو چکا تھا ان کے آنکھیں باہر کو اُبلنے لگی نہیں یہ آپ کو نہیں ملے گی میں نے کہا دے دو مجھے وہ چیخے میں نے ایک اور بات بھی محسوس کر لی اور وہ یہ تھی کہ وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھے ہوئے تھے وہ ذرا سا بھی آگے نہیں آ پائے بس انہوں نے ہاتھ میری طرف پھیلا رکھا تھا میں یہ ہڈی کسی حال میں آپ کو نہیں دوں گا میں نے کہا دیکھو میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ ہڈی واپس دے دو ورنہ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا دے دو یہ مجھے انہوں نے کربالود آواز میں مجھے دھمکی دی نہیں یہ آپ کو نہیں ملے گی میں نے کہا میں سمجھ گیا تھا کہ ان کی دھمکی صرف زبانی ہے اگر وہ اپنی بات پر عمل کرنے کے قابل ہوتے تو دھمکی نہ دیتے بلکہ اب تک مجھے جلا کر بھسم کر چکے ہوتے دے دو مجھے وہ بھرپور قوت کے ساتھ چیخے ان کی آنکھیں مزید ابلائی تھی اور چہرے پر تکلیف کے آثار بھی بڑھ گئے اور پھر ان کا جسم خزار سیدھا پتے کی طرح لرزنے لگا انہوں نے قدر نرم لہجے میں کہا تم میرے احسانوں کا یہ بدلہ دے رہے ہو ہاں مجھے آپ کے احسانوں کی کوئی پرواں نہیں مجھے شاردہ کی فکر ہے میں نے کہا تمہیں اس کی فکر کیوں ہے اب ان کا لہجہ مزید نرم ہو گیا اس لئے کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں میں نے جواب دیا غلط وہ بولے یہ محبت وغیرہ بس جھوٹی باتیں ہیں تم اس کے جسم کے دیوانے ہو تم اگر چاہو تو میں آرثر کو منع کر سکتا ہوں میں شاردہ کو تمہارے حوالے کر دوں گا تم اس سے چاہے محبت کرنا یا اس کے جسم سے کھیلنا مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہیں اگر میں نے ان کی بات ماننی تو یہ میری بہت بڑی غلطی ہوگی اگر ہڈی ان کے ہاتھ میں چلی گئی تو پھر مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا وہ ظالم آدمی تھے اور کسی کے ساتھ ریایت نہیں کرتے تھے اس لئے ان سے رحمدلی کی توقع کرنا میری ایک غلطی ہو سکتی تھی میں نے کہا میں آپ پر اعتبار کرنے کی غلطی نہیں کروں گا گرو جی میں نے آپ کے بہت سے وفاداروں کا حال دیکھا ہے آپ نے ان کی غلطی پر انہیں بڑی سخت سخت سزائن دی ہیں اور کئی ایک کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا ہے اس لئے میں اب یہ ہڈی آپ کے حوالے نہیں کروں گا اب میں شاردہ کو یہاں سے لے کر جانا چاہتا ہوں آپ کو میں پہلے ہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو اپنی موت کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے تم تم اتنے ظالم صفاق اور احسان فراموش ہوگے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا انہوں نے نفرت سے کہا میں نے آخر تمہارے لئے کیا کچھ نہیں کیا اس میں آپ کی اپنی غرض بھی تھی میں نے ان کی بات کار دی آپ نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ مجھ پر احسان سمجھ کر نہیں کیا بلکہ اس میں آپ کا اپنا کوئی نہ کوئی مطلب پوشیدہ ہوتا تھا اس لیے مجھ پر اپنے احسانات جتانے کی کوشش نہ کریں ہاں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو میں آپ کو موت کے گھار ٹتار دینے سے بھی دریگ نہیں کروں گا اس لیے کوئی غلطی مت کرنا تم یہاں سے نہیں جا سکتے ان کا لہجہ بھی نفرت سے بھرپور تھا کیوں کیوں نہیں جا سکتا اب آپ کے پاس مجھے روکنے کا کوئی راستہ نہیں میں نے کہا میں تمہیں روک لوں گا روک لوں گا میں تمہیں اور پھر تمہیں بھیانک سزا دوں گا تم بہت کمینے اور احسان فراموش انسان ہو ایک دو ٹکے کی کنیہ کے لیے تم نے مجھ سے گداری کی میں تمہیں اس کا مزہ ضرور چکھاؤں گا لیکن میں تمہیں ایک موقع ضرور دے رہا ہوں اگر تم اب بھی یہ ہڈی مجھے دے دو تو تم موت سے بچ سکتے ہو انہوں نے ہاتھ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے ہڈی حاصل کرنے کی مزید کوشش کر رہی ہیں اس لئے میں نے کہا گرو جی اب آپ یہ تو بھول جائیں کہ میں آپ کو یہ ہڈی دے دوں گا اور ایک بار پھر آپ سے کہوں گا کہ میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا میں چاہوں تو ابھی آپ کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں لیکن میں ایسا کرنا نہیں چاہتا میری آپ سے صرف اس لڑکی کی وجہ سے دشمنی ہے اس لیے میں صرف اسے ہی لے جانا چاہوں گا اور آپ کو مارنا نہیں چاہوں گا لیکن اگر آپ نے مجھے روکنے کی کوشش کی یا میری خلاف کچھ کیا تو پھر میں آپ کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے دریگ نہیں کروں گا میں نے اپنی بات ختم کی اور ان پر نظر رکھتے ہوئے کمرے کے دروازی کی طرف پڑھا دیکھو اب بھی وقت ہے میری بات مان جاؤ مجھ سے یہ دشمنی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی میں چاہتا ہوں کہ تم زندہ رہو اور تم خوامخوا اپنی جان کے دشمن بن رہی ہو میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں اس کنیہ کو تمہارے حوالے کر دوں گا تو بس بات ہی ختم ہو جاتی ہے کیوں تم بات کو بڑھا رہی ہو ویسے بھی میرے لیے اس کنیہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے بلکہ اس ہڈی سے تو مجھے اور بھی بہت سے کام لینے ہیں اس لئے تم اسے میرے حوالے کر دو اور اس کنیہ کو جہاں لے کر جانا چاہتے ہو لے جاؤ انہوں نے نرم لہجے میں کہا اس دوران میں کمرے کے دروازے پر پہنچ چکا تھا میں نے ان سے کہا نہیں گروہ جی ہڈی واپس کرنے کا خطرہ تو میں مول نہیں لے سکتا ہاں بس میں آپ کے ساتھ یہ ریایت کر کے جا رہا ہوں کہ آپ کو زندہ چھوڑ رہا ہوں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جن احسانوں کا کہہ رہی ہیں یہ میں ان کا بدلہ دے رہا ہوں آپ کو میں نے دروازے سے باہر قدم رکھ دیا رک جاؤ میری بات تو سنو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا انہوں نے نرم اور سخت ملے جلے لہجے میں کہا میں نے ان کی بات پر توجہ نہ دی اور کمرے سے باہر آنے کے بعد دروازہ بند کر کے اس کی کنڈی لگا دی پھر میں اس کمرے کی طرف پڑھا جس میں شاردہ موجود تھی مجھے اپنے اکب سے گروہ جی کے دروازہ دھردھڑانے کی آواز آئی ساتھی وہ مجھے پکارنے بھی لگے میں کمرے میں آ گیا شاردہ اب ہوش میں آ چکی تھی وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی میں اس کے پاس پہنچ گیا اور پھر میں نے جلدی جلدی اسے رسی سے آزاد کر دیا اور ساتھی اس کے موہ میں سے کپڑا بھی نکال دیا آخر مجھے باندھا کیوں گیا تھا اس نے الجے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھا یہ ایسی باتوں کا وقت نہیں میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا بس اس وقت تم جلدی سے میرے ساتھ یہاں سے نکلو ہمیں فوراں یہاں سے نکلنا ہے میرے گرو جی نے تمہارے بارے میں ایک خوفناک منصوبہ بنا رکھا تھا لیکن میں نے ان کا منصوبہ ناکام بنا دیا اب اگر ہم فوراں یہاں سے نہ نکلے تو وہ ہمیں روکنے کے لیے شاید کچھ نہ کچھ کر ڈالیں انہوں نے کیا منصوبہ بنایا تھا اس نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے تو میرے ساتھ چلو میں تمہیں ہر بات کا جواب دے دوں گا چلو بس اب اٹھ جاؤ میں نے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ہم دونوں کمرے سے باہر آ گئے اور پھر ہم گھر کے بیرونی دروازے پر پہنچ گئے میں نے کنڈی پکڑ کر دروازہ کھولنا چاہا لیکن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے دروازہ منجمد ہو کر رہ گیا ہے میں نے ایک بار پھر زور لگایا لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ دروازہ تس سے مس نہ ہوا حالانکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا بس اب رک جاؤ تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے مجھے اپنے عقب سے گرو جی کی گھراتی ہوئی آواز آئی تو مجھ پر جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے میں نے گردن موڑ کر دیکھا وہ اپنے کمرے سے باہر آ چکے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ اطراف میں ٹھکا رکھے تھے ان کے چہرے پر فاتحانہ اور مغرور مسکرہت تھی کیا ہوا تم تو اس کنیہ کو لے کر جا رہے تھے اور تم گھر تک سے باہر نہ جا سکے گرو جی کچھ بھی ہو جائے میں یہ ہڈی تمہارے حوالے نہیں کروں گا میں نے متزلزل لہجے میں کہا حالانکہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا سارا کھیل ختم ہو چکا ہے اور اب کسی بھی لمحے گرو جی مجھے گرفت میں لے لیں گے انہوں نے میری بات پر ہلکا سا کہکہ لگایا اور بولے ارے باولے تم اب بھی مجھے دھمگیاں دے رہے ہو اب بھی جبکہ تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے چلو اب شرافت سے یہ ہڈی میرے حوالے کرو یک دم ان کا لہجہ سخت ہو گیا ناممکن میں نے کہا انہوں نے شاردہ کی طرف مائنی خیز مسکرہت کے ساتھ دیکھا اور بولے ارے کنیہ بھائی میں مان گیا تمہارے حسن کے جادو کو تم نے تو ہماری شاگرد کو ہلا کر رکھ دیا وہ ہم سے دشمنی پر اترائے ہے اس نے ہم سے بغاوت کر ڈالی ہے کہتا ہے کہ یہ تم سے محبت کرنے لگا ہے وہ ہسے ارے یہ جانتا نہیں ہے کہ محبت در حقیقت کوئی چیز نہیں ہوتی ہاں اسے کسی حسینہ کا جسم حاصل کرنے کا خبت ضرور کہا جا سکتا ہے اور اسے یہی خبت ہو گیا ہے انہوں نے میری طرف دیکھا اور پوچھ گارتے ہوئے بولے چلو میرے بچے لاکر یہ ہڈی میرے حوالے کر دو نہیں میں ایسا نہیں کروں گا میں نے کہا مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب بھی وہ مجھ سے ہڈی لینا چاہتے ہیں اور ان کے پاس ایسی شکتی نہیں ہے کہ مجھ سے ہڈی لے لیں اگر ایسی کوئی شکتی ان کے پاس ہوتی تو وہ ضرور استعمال کرتے اور مجھ سے ہڈی دینے کو نہ کہتے اچھا تو پھر ٹھیک ہے بھائی اگر تم یہ خود ہڈی نہیں دینا چاہتے تو ہم دوسرے طریقے سے لے لیتی ہیں انہوں نے کندھے اچھکاتے ہوئے کہا اور پھر اپنا دائیں ہاتھ ایک جھٹکے کے ساتھ میری طرف پھیلا دیا اور مجھے کسی گیابی طاقت نے ایک زوردار دھکا دیا جس کی وجہ سے میں دروازے سے جا ٹکرایا اور پھر کسی گیابی طاقت نے میرے ہاتھ سے ہڈی چھین لی وہ ہڈی ہوا میں تیرتی ہوئی گروہ جی کے پاس چلی گئی اور گروہ جی نے اسے پکڑ لیا ان کے چہرے پر فاتحہ نم اس کراہت تھی انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولے لو بھائی بالک ہم نے یہ ہڈی واپس تم سے لے لی ویسے اگر تم پھر ہم سے حاصل کرنا چاہو تو کر لو میرے عصاب جیسے ٹوٹ چکے تھے اور مجھے اپنی موت واضح طور پر نظر آ رہی تھی کھیل الٹ چکا تھا اور ایک بار پھر ساری طاقت گروہ جی کے ہاتھ میں آ چکی تھی کیا بات ہے بالک تم خاموچ کرے ہو کیا اب تمہارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے گروہ جی تنزیہ انداز میں بولے اور نگاہیں مجھ پر مرکوز کر دی میں نے سوچا کہ اب ایک ہی صورت ہے کہ میں ان کے سامنے گڑ گڑاؤں معافی مانگوں شاید اس طرح میری جان پچ جائے میں نے ان سے کہا گروہ جی مجھے معاف کر دیں مجھ سے گلتی ہو گئی وہ دھیرے سے آس کر بولے ارے بالک ہم تو تم سے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ تم گلتی کر رہے ہو لیکن تم تو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں تھے تم یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہڈی تم نے اپنے کابو میں لے لی ہے تو اب ہم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بہرحال تم نے غلطی کی ہے اور اس کی سزا بھی تمہیں ملے گی تم تو جانتے ہی ہو کہ ہم غلطی کرنے والے کو سزا ضرور دیتے ہیں لیکن گروہ جی میں نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے اس لیے مجھ سے کوئی ریاد کریں میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے وہ ہس کر بولے ارے تم تو بڑے کمزور عاشق ہو میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم اپنی جان دے دوگے لیکن ہر حال میں شاردہ رانی کو یہاں سے لے جانے کی کوشش کروگے جبکہ تم تو التجائیں کرنے لگے ہو کیا تم اس کے حسن سے دستبردار ہوتے ہو انہوں نے جواب طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھا نہیں میں اب بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا میں نے فوراں کہا لیکن آرثر تو آج رات اس کنیہ کے جسم سے لطف اندوز ہوگا کیا تم اسے روک سکوگے انہوں نے جیسے میرے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی میں نے بے بسی سے گہرا سانس لے اور بولا اب میرے پاس اس کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں ساری طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے آپ جو چاہیں کر سکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے حالات سے سمجھوتا کیا ہے اور اگر تمہارے پاس ذرا سب ہی موقع ہوتا تو تم اس سے ضرور فائدہ اٹھاتے وہ بولے بہرحال تمہیں تمہارے کیے کہ سزا تو ضرور ملے گی اور وہ سزا یہ ہوگی کہ آرثر اس کنیہ سے کھیلے گا اور تم تم وہیں اس کے سامنے بندے پڑے ہوگے نہیں یہ مت کریں گروہ جی میں نے فوراں کہا میں یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا آپ مجھے موت کے موں میں پہنچا دیں مجھے موت منظور ہے فکر نہ کرو بالک وہ پیار سے بولے تمہاری یہ خواہش بھی ضرور پوری ہوگی اور ویسے بھی ہم سے غداری کر کے تم نے اپنی موت کو تو پکار ہی لیا ہے تم آج رات آرثر اور اس کنیہ کا کھیل دیکھو گے اور صویرے ہم تمہیں اپنے کسی دیوتا کی بھینٹ چڑھا دیں گے تمہاری قربانی سے یقیناً ہمارے دیوتا خوش ہوں گے مجھے ابھی قتل کر ڈالیں میں نے کہا نہیں انہوں نے نفی میں سر ہلایا ابھی نہیں یہ کام تو صبح ہی ہوگا رات میں تمہیں آرثر اور اس کنیہ کا کھیل ضرور دیکھنا ہوگا کاش میرے پاس ذرا سی بھی طاقت ہوتی تو میں تمہیں عذیتناک موت دیتا میں نے دانت پیستے ہوئے کہا طاقت تو تمہارے پاس تھی بالک وہ مسکرا کر بولے جب تم نے ہم سے ہڈی لی تھی تو اس وقت طاقت تمہارے پاس تھی اس وقت تم چاہتے تو مجھے مار بھی دیتے لیکن پھر بعد میں میں نے اپنے عملیات سے سارا کھیل پلٹ دیا شاید تم اس وقت پشتا رہے ہوگے کہ تم نے مجھے اس وقت مارا کیوں نہیں بہرحال اب وقت گزر گیا ہے اب بازی میرے ہاتھ میں ہے اور ایک بات ضرور تم سے کہنا چاہوں گا کہ تم نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا لیکن میں تمہیں زندہ رہنے کا موقع نہیں دوں گا اس کا لحظہ نہائیت سفاق ہو گیا کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ میرے ساتھ ریایت کرنے میں نے خود کو ہر طرف سے پھنسہ محسوس کر کے جذبات کو قابو کر کے کہا نہیں انہوں نے نفی میں سرے لیا تم جانتے ہو میں گلتی کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا ہوں اس لئے مجھ سے معافی کی کوئی توقع مت رکھو میں نے گہرا سانس لیا اور شکست خوردہ لہجے میں بولا ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی اور تم تم کتنی خوش ہو گئی تھی کہ یہاں سے نکل جاؤ گی گروہ جی نے شاردہ کی طرف دیکھ کر کہا یہاں سے نکلنا آسان کام نہیں مجھے جانے دیں آخر میں نے کیا قصور کیا ہے شاردہ روحانسی ہو کر ان سے بولی ہم نے کب کہا ہے تو اس سے کہا دراصل تمہارا حسن کو سوروار ہے اگر تم حسین نہ ہوتی تو تمہیں یہ سب کچھ نابھوگتنا پڑتا مجھے جانے دیں شاردہ باقاعدہ روح پڑی اس کے آنسوں نکلائے مجھے اس کی حالت پر بہت رحم آیا اور میری محبت نے بھی جوش مارا اسی وقت میری عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا اور جذبات مجھ پر ہاوی آ گئی میں نے گروہ جی کی طرف بجلی کیسی تیزی سے دور لگا دی اور انہوں نے جھکتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ پکڑ لیا لیکن اس دوران وہ انسانی ہڈی ان کے ہاتھوں میں ہی رہی تھی میں نے انہیں کوئی موقع دیے بغیر جوتے کی ایک ٹھوکر ان کے موں پر رسید کی وہ پھر چیخے اور اپنا موں پکڑتے ہوئے مزید جھک گئے لیکن پھر انہوں نے اچانک ایک جانب کچھ کلا بازیاں کھائیں اور مجھ سے کافی دور جا کر کھڑے ہو گئے انہوں نے اپنا دائیں ہاتھ میری طرف پھیلا دیا اسی وقت مجھے ایک زوردار دھکا لگا وہ کوئی غیبی قوت تھی جس نے مجھے دھکا مارا میں دور جا کر زمین پر گر پڑا ابھی میں اٹھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ گروہ جی نے ایک بار پھر میری طرف اپنا دائیں ہاتھ پھیلایا اور کوئی غیبی چیز میرے اوپر سوار ہو گئی اور پھر میرے جسم کے مختلف عصوں میں ضربیں لگائی جانے لگی جو بہت زوردار تھی اور ان کی وجہ سے میں چیخ رہا تھا مجھے کافی دیر زدو کوب کیا گیا یہاں تک کہ میں نڈھال ہو گیا گروہ جی میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے ان کے چہرے پر نفرت انگیز تاثرات تھے تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اب تم دیکھنا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں وہ بولے پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ تمہیں صرف تک تکلیف دیتا رہوں گا جب تک میرے کلیجے میں تھنڈک نہیں پڑ جائے گی اور پھر میں تمہیں مار دوں گا زلیل آدمی تم میرے ہاتھ سے بچ گئے اگر مرد کے بچے ہو تو مجھے ذرا موقع دو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے کہا میں اب بھی جذبات میں تھا اور میں نے اس کی طرف تھوک دیا میرا تھوک ان تک پہنچنا سکا اور وہ مجھ سے ذرا ہی دور گر گیا وہ میرے قریب آ کر اور خونخار لہجے میں بولے مجھ پر تھوکتے ہو انہوں نے اپنے جوتے کی ایک زوردار ٹھوکر میرے چہرے پر رسید کر دی میرا نچلا ہونٹ پھٹ گیا اور اس سے نکلنے والا خون کا ذائقہ میں نے محسوس کیا گروہ جی نے حکارت امیز انداز میں کہا ظلیل میں نہیں بلکہ تم ہو میں نے تمہیں کھلایا پھلایا اپنے پاس رکھا عملیات تمہیں سکھائے اور تم نے مجھے یہ سلا دیا اب تم دیکھنا کہ میں تمہارا کیا حجر کرتا ہوں تم زیادہ سے زیادہ کیا کر لوگے مجھے مار دوگے مجھے تکلیفیں دوگے اور تم کیا کر سکتے ہو جو تمہارے جی میں آئے کر لو لیکن میں واضح طور پر تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اگر تم میں مردانگی ہے تو مجھے آزاد کرو اور پھر مجھ سے مقابلہ کرو میں اب بھی جذباتی تھا مجھے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس نے مجھ سے کہہ اور شاردہ کی طرف دیکھا اور تم بھی کان کھول کر سن لو آبارہ لڑکی تم اگر اچھی لڑکی ہوتی تو ہیروین بننے کے لئے گھر سے نہ نکلتی تم جیسی لڑکیوں کو میں خوب جانتا ہوں تمہیں اپنے حسن پر ناز ہوتا ہے تم فلم انڈسٹری میں راج کرنے کی گھر سے اپنے گھر سے نکل آتی ہو یہ انہوں نے میری طرف اشارہ کیا یہ ہمارا شاگرد باولہ ہے اسے عورت کی پہچان ہی نہیں تمہارے حسنے کے جال میں پھنس گیا اور میں اسے نمٹ لوں گا فیلحل میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا ایک خاص مہمان آ رہا ہے تمہارے ساتھ کچھ وقت اچھا گزارے گا اسے اس کام میں تمہاری رضا مندی کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ بڑا ساہر ہے اپنے سیہر کے زور سے تمہیں بے بس کر دے گا شاردہ کے انسو گرو جی پر کچھ حسر نہیں کر رہے تھے وہ رندی ہوئی آواز میں بولی آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ فلم ہرائن کیسے بنتی ہے لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ لڑکیوں کے گھروں میں کیسی کیسی مجبوریاں ہوتی ہیں مجھے ایسی باتوں سے کوئی غرض نہیں گرو جی نے صفاق لہجے میں کہا یہ دنیا مجبوروں سے بھری ہوئی ہے اگر سب کی مجبوریوں کا خیال کیا جائے تو ہم جیسوں کا کام کبھی نہیں بن سکتا ہاں اگر تم چاہو تو میں مالی طور پر تمہاری بھرپور مدد کر سکتا ہوں لیکن باہرحال تمہیں ہمارے دوست کی فرمائش پوری کرنی پڑے گی گرو جی نے اس کی طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھا اس نے سر جھکا لیا اور بولی میں ایسا کوئی کام رضا مندی سے نہیں کروں گی مجھے تو تمہارے ساتھی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مجھے فلموں میں چانس دلا دے گا حفاظت کی ہے اور میں اس کے ذریعے پیسہ نہیں کمانا چاہتی اچھا اچھا گرو جی نے ہاتھ اٹھا کر کہا اب میرے سامنے زیادہ شریف بننے کی کوشش مت کرو انہوں نے اپنا دائیں ہاتھ ایک جھٹکے سے اس کی طرف بڑھا دیا اور شاردہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح ہو گئی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی اس کی حرکات سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے کسی غیبی قوت نے پکڑ لیا ہے اور پھر وہ قوت اسے گھسیرتی ہوئی کمرے کے اندر لے گئی مجھ پر اب بھی کوئی چیز بیٹھی ہوئی تھی تم یہی رہو گے جب وہ کھیل شروع ہوگا تو میں تمہیں کمرے میں لے جاؤں گا گرو جی نے نفرت بھرے انداز میں مجھ سے کہا پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے میں اپنی بے بسی پر بڑا افسوردہ تھا مجھے اس بات کبھی افسور تھا کہ میں نے گرو جی کے بارے میں درست معلومات حاصل نہیں کی ایک غلط اطلاع تو یہ تھی کہ اگر ان کے پاس موجود انسانی ہڈی کو کوئی اپنے ہاتھوں میں لے لے تو وہ بے بس ہو جاتی ہیں جبکہ ایسا نہیں تھا وہ بے بس تو ہوئے تھے لیکن ذرا دیر کے لیے اور پھر انہوں نے اپنے عملیات سے مجھے بے بس کر دیا اس کے علاوہ مجھے اس بات کبھی افسور تھا کہ میں نے انہیں اس وقت ختم کیوں نہیں کیا جب وہ بے بس تھے میں نے ان کے ساتھ جو ریایت کی تھی اسی کی وجہ سے میں پھنس گیا اور اب بے بس پڑا تھا رات بارہ بجے کے قریب آرثر آ گیا اس نے میری طرف دیکھ کر گروہ جی سے کہا یہ یہاں کیوں پڑا ہوا ہے اس نے آج اپنی اصلیت دکھا دی تھی گروہ جی نے اسے کہا اس کے لہجے میں حکارت تھی کیوں کیا ہوا آرثر فوراں بولا گروہ جی نے اسے شاردور میرا واقعہ بتایا یہ تو تم نے بہت برا کیا مسٹر آرثر نے خوشک لہجے میں مجھ سے کہا اس طرح اپنے لوگوں کے ساتھ بغاوت نہیں کی جاتی اور اگر تمہیں اس سے محبت ہو گئی تو تم اپنے گروہ کو بتا دیتے یا مجھ سے کہہ دیتے یہ ممکن تھا کہ تمہاری درخواست پر میں اس لڑکی کو ہاتھ نہ لگاتا تم ہمارے پرانے آدمی ہو اور تم سے ریایت کی جا سکتی تھی آؤ چلو اندر آجو گروہ جی نے اسے کہا اور وہ دونوں گروہ جی کے کمرے میں چلے گئے تقریباً پندرہ بیس منٹ بعد وہ دونوں اس کمرے سے باہر آ گئے آرثر شاردہ والے کمرے میں چلا گیا اور گروہ جی میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے انہوں نے نفرت بھرے لہجے میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اب وہ کھیل شروع ہونے والا ہے جسے تم دیکھنا پسند نہیں کروگے لیکن وہ تمہیں دیکھنا پڑے گا تم مجھے وہاں مت لے جاؤ زلیل آدمی میں نے بھی حکارت سے کہا میں چاہتا تھا کہ انہیں غصہ آ جائے اور وہ مجھے زدو کوب کروائیں اس طرح میں بے ہوش ہو جاؤں یا مر جاؤں میں آرثر کو شاردہ کی جسم سے کھیلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا تمہیں جانا ہی ہوگا انہوں نے بڑے نرم لیکن زہریل انداز میں کہا اور اپنا دائیں ہاتھ ایک جھٹکے سے میری طرف پھیلا دیا یک دم کسی گیابی قوت نے میرے دونوں بازو پکڑ لیے میرے اوپر جو گیابی طاقت موجود تھی وہ ہٹ گئی میرے بازو پکڑنے والی قوت نے مجھے اٹھا لیا میں فضا میں مولک ہو گیا وہ قوت مجھے شاردہ والے کمرے کی طرف لے چلی گروہ جی بھی میرے ساتھ چلنے لگے کچھ ہی دیر بعد ہم کمرے کے اندر آ گئے اب یہ کمرہ پہلے جیسا نہیں تھا بلکہ یہ ایک بڑا پورا سائش اور آرامدے ہو گیا تھا ایک کونے میں بڑا اور شاندار بیڈ لگا ہوا تھا جس پر شاردہ چترٹی ہوئی تھی زمین پر نرمہ گداز کالین بچھا ہوا تھا چھت پکتا تھی اور اس کے وسط میں فانوس لٹک رہا تھا جس کی روشنی سے سارا کمرہ روشن تھا بینی بینی مسہور کن خوشبو سے فضا مواتر تھی ایک جانب ایک بڑی کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس کے باہر باغ نظر آ رہا تھا یوں سارا منظر آرثر نے اپنے سیہر کے زور سے بنایا وہ جب بھی یہاں کسی لڑکی اور عورت سے محفوظ ہونے آتا تو اسی طرح کا دل فریب منظر بنا لیتا اس وقت وہ ایک جانب کھڑا سگار پی رہا تھا وہ دیکھو تمہاری محبوبہ لیٹی ہے گروہ جی شاردہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے مائنی خیز مسکراہت کے ساتھ بولے تمہیں پتہ ہے کہ اب کچھ دیر بعد آرثر اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا چلو بھئی آرثر اب تم اپنا کام شروع کرو اگر اجازت ہو تو میں بھی یہ خوبصورت نظارہ دیکھ لوں گروہ جی نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا اس کے چہرے پر بھی مسکراہت آگئی وہ سگار مو سے نکال کر بولا میری طرف سے اجازت تھا لیکن تمہیں کسی بھی صورت میں اس لڑکی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی چاہے تم جتنے بھی جذباتی ہو جاؤ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں اپنے ایسے کاموں میں کسی کے مداخلت پرداشت نہیں کرتا تم بے فکر ہو میں تمہارے بات تو کچھ کر لوں گا تمہارے کام کے دوران کچھ نہیں کروں گا گروہ جی نے ہستے ہوئے کہا اوکے اوکے آرثر بھی ہستے ہوئے بولا پھر اس نے گروہ جی کے پاس آ کر اپنا سگار ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا یہ لو تم اس سے لطف اندوز ہو گروہ جی نے سگار اس سے لے لیا وہ بیٹ کے پاس پیٹھ گیا اور شاردہ کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھنے لگا پھر اس نے اپنا کوٹ اتار کر ایک جانب پھینک دیا اس نے اپنی ٹائی ڈھیلی کر کے اتار دی اور اسے بھی ایک جانب پھینک دیا جس جانب کوٹ پھینکا تھا اس نے اپنی شرٹ کے ساتھ بھی یہی عمل کیا اب اس کے اوپری جسم پر صرف پنیان تھی اس نے بیٹ پر بیٹھنے کے بعد جوتے اتارے اور شاردہ کے قریب ہو گیا اس نے اس کے رخصار پر انگلی پھیری اور گروہ جی کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا اس بار تو تم کمال کی چیز لائے ہو گروہ جی کے چہرے پر بھی مسکرات آ گئی اور وہ بولے میری تو کوشش ہوتی ہے کہ تمہیں اچھی سے اچھی چیز پیش کروں واق گئی تم اس معاملے میں میرا بہت خیال رکھتے ہو تمہاری وجہ سے مجھے مشر کی حسن مجسر آتا ہے آرثر نے کہا تم فکر نہ کرو میں آئندہ بھی تمہاری اسی طرح خدمت کرتا رہوں گا شکریہ شکریہ آرثر نے کہا اور ایک بار پھر شاردہ کی طرف متوجہ ہو گیا اچانک شاردہ نے آرثر کے سر کے بال پکڑ لیے اور اسے ایک زوردار جھٹکا دیا وہ بیٹ سے گرنے کے بعد دور تک لڑکتا چلا گیا اس دوران شاردہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی اس نے بیٹ سے اترنے میں دیر نہ لگائی اور آنن فانن آرثر کے پاس پہنچ گئی وہ اٹھ کھڑا ہوا اس نے شاردہ کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن شاردہ نے ایک بار پھر اس کے بال پکڑ لیے اور اسے یوں ٹھا کر کالین پر دے مارا جیسے آرثر کوئی ہلکی پھل کی چیز ہو آرثر کے موز سے چیخ سے نکل گئی اور وہ کرانے لگا شاردہ نے ایک بار پھر اس کے بال پکڑے اور اسے پہلے کی طرح پٹک دیا وہ پھر چیخا شاردہ نے پھر اس کے بال گرفت میں لیے اسے کھڑا کیا اور اس کی گردن پر کھڑی ہتھیلی کا ہاتھ مارا بلکل اس طرح جیسے کراتے ماسٹر مارتے ہیں آرثر نے دبی دبی سی چیخ ماری اور اس کی گردن ایک جانب لڑک گئی شاردہ نے اسے اپنے دونوں بازوں میں اٹھا لیا اور بیڈ پر لاکر لٹا دیا پھر اس نے گروہ جی کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا گروہ جی کے چہرے پر بھی مانی خیز مسکرات آگئی اس نے یوں اس بات میں سر ہلایا جیسے ہی سمل میں شاردہ کی تائید کر رہے ہو اور پھر شاردہ نے بڑے گوھر سے آرثر کے چہرے اور گردن کا جائزہ لیا اس نے آرثر کی گردن پر نرمی سے ہاتھ پھیرا اور وہاں اپنا موں لگا دیا اس نے آرثر کا نرخرہ اپنے دانتوں میں پکڑ لیا اور اگلے ہی لمحات میں آرثر کے موں سے ایک دلدوز جی خبری ساتھ اس کے نرخرے سے خون ابل پڑا اور آرثر تڑپ رہا تھا شاردہ آرثر کا خون رقبت سے پینے لگی اس منظر نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا میرے تو مہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے جو لڑکی مجھے کچھ دیر پہلے تک مظلوم اور بے ضرر سی معلوم ہو رہی تھی اب اس نے ایک صحت مند مرد کو مار ڈالا کچھ دیر وہ آرثر کا خون پیتی رہی پھر اس کی گردن سے الگ ہو کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اب اس نے گہرا سانس لیا اور گرو جی کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر مسکراہت اور آنکھوں میں چمک تھی اس کا مو خون سے لتھرا ہوا تھا اس نے گراتیوی آواز میں گرو جی سے کہا کیا تم بھی پینا چاہوگے کچھ خون نہیں گرو جی نے نفی میں سر ہلایا مجھے اب اس کی طلب نہیں ہے شاردہ نے کھلکا سا کہکا لگایا اور بولی تو اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی تک شیوہ کے خون سے محفوظ ہو رہے ہو ابھی تک اس کے خون کا نشہ چڑھا ہوا ہے تمہیں ہاں یوں ہی سمجھ لو گرو جی مسکرا کر بولے شاردہ نے گہرا سانس لیا اپنے بکھرے ہوئے بالوں میں انگلیاں چلا کر انہیں درست کیا اس نے گرو جی کی طرف دیکھ کر آرثر کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس کا کیا کروگے اسے میں یہیں کہیں دفنا دوں گا گرو جی نے کہا تو پھر چلو وہ بولی ہاں چلو گرو جی نے کہا اور میری طرف حکارت بھری نظروں سے دیکھ کر بولے اس کا کیا کریں شاردہ نے ہماری طرف آتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا اسے ابھی چھوڑ دو بعد میں اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے گرو جی نے اس بات میں سرح لایا انہوں نے میری طرف دیکھا اپنا دائیں ہاتھ میری طرف جھٹکے کے ساتھ پھیلایا اسی وقت میں گیبی گریفتے سے آزاد ہو کر کالین پر گر گیا وہ دونوں کمرے سے باہر چلے گئے اور میں وہیں کالین پر بیٹھ گیا میں اب تک حیران پریشان تھا میں سوچ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیسے ہو گیا آخر شاردہ کون ہے اور گرو جی سے اس کا کیا تعلق ہے کافی دیر گزر گئی اور میں اٹھ کر کمرے سے باہر آنے لگا تو دروازے پر کوئی غیبی چیز یوں ٹکرائی جیسے وہاں دیوار ہو میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر دیکھا تو میرا ہاتھ کسی ٹھوز چیز سے ٹکرائیا میں نے ہاتھ کو ادھر ادھر پھیرا وہاں ایسا ہی لگتا تھا جیسے کوئی دیوار ہے لیکن وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی میں سمجھ گیا کہ گرو جی نے اس طرح مجھے کمرے میں قید کر دیا ہے میں واپس کالین پر بیٹھ گیا آرثر کی لاش کو دیکھ دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ایک خطرناک ساہر ایک معصوم اور بے ضرر لڑکی کے ہاتھوں مارا گیا لیکن مجھے احساس ہوا کہ شاردہ بے ضرر اور معصوم نہیں وہ یقیناً آرثر سے زیادہ خطرناک اور پرسرار قوتوں کی مالک ہے بار بار میرے ذہن میں ایک ہی سوال ابر رہا تھا کہ آخر شاردہ کون ہے تقریباً آدھے گھنٹے بعد شاردہ اور گرو جی میرے کمرے میں آگئے گرو جی نے مجھ سے کہا میں تمہیں شاردہ کے کہنے پر چھوڑ رہا ہوں میں نے شاردہ کی طرف الجیوی نگاہوں سے دیکھا اس کے چہرے پر مانی خیز مسکورہٹ آئی اور وہ بولی تم یقیناً یہ سوچ رہے ہوگے کہ آخر میں کون ہوں اور میرے کہنے پر تمہارے گرو جی نے تمہیں کیوں چھوڑ دیا ہے تو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ذہن پر زور مت دو اور یہ تمنان رکھو کہ تمہارے گرو جی اب تمہارے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے ساتھ ہی یہ بھی بتا دوں کہ وقت آنے پر میں تمہیں ہر سوال کا جواب دے دوں گی تم جس طرح پہلے اپنے گرو جی کے ساتھ رہتے تھے اب بھی رہو پھر اس نے گرو جی کی طرف دیکھا اور تم اسے کچھ نہیں کہو گے اور نہ ہی اپنے رویے میں کوئی تبدیلی لاؤگے تم بے فکر ہو ایسا ہی ہوگا گرو جی نے اسے یقین دلایا اچھا اب میں اپنا آخری کام کرلوں اس کے بعد یہاں سے نکلتی ہوں وہ بولی اور آرثر کی لاش کی جانب بڑھی اس نے اس لاش کے پاس پہنچ کر اس کے ادھڑے ہوئے گلے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ڈال دیں اور پھر اسے یوں کھینچا جیسے کسی کپڑے کو پھارتے ہوئے کھینچا جاتا ہے لاش کا گلہ ادھرتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کی سینے اور پیٹ کا گوشت پھٹ گیا خون وہاں سے نکلنے لگا شاردہ نے اس کا پیٹ مزید پھارا اور پھر اس کے اندرونے ازا کو ٹٹول کر وہاں سے اس کا کلیجہ اور دل نکال لیا پھر وہ گرو جی کے پاس آگئی اور ان کی طرف دیکھ کر بولی ٹھیک ہے اب میں جا رہی ہوں بہتر ہے گرو جی بولے شاردہ نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی ذرا سی مسکرائی اور کمرے سے باہر چلی گئی گرو جی نے میری طرف دیکھ کر کہا چلو اب کھڑے ہو جاؤ میں اٹھ کھڑا ہوا اس کے چہرے پر اب بھی ناراضگی نظر آ رہی تھی میں نے ان سے کہا گرو جی میں بڑے سچے دل سے آپ سے معافی مانگتا ہوں انہوں نے ناگوار نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور بولے تمہارے لئے میرے پاس کوئی گنجاش نہیں ہے لیکن شاردہ جو کچھ کہہ گئی ہے مجھے اس پر عمل کرنا ہے اس لیے بس اب تم پہلے کی طرح میرے ساتھ رہو لیکن میں آپ کی ناراضگی نہیں دیکھ سکتا یا تو مجھے معاف کر دیں یا پھر کوئی سزا دے دیں انہوں نے گہرا سانس لیا اور خوش کلیچے میں بولیا اچھا ٹھیک ہے اب تم اس لاش کو اٹھاؤ میں چاہتا ہوں کہ ہم اسے باہر دفنا کرائیں بہت بہتر ہے گرو جی میں نے کہا اور لاش کی طرف پڑھا پھر میں نے اس لاش کو اپنے کاندے پر لاد لیا میں اور گرو جی کمرے سے باہر آگئے میں اور گرو جی گھر سے باہر آگئے ہر طرف اندھیرے کا راج تھا کوئی جھنگر نزدیک ہی بول رہا تھا اور کہیں دور سے کسی گیدڑ کے رونے کی آواز آ رہی تھی ہم لوگ گھر سے کافی دور آگئے یہاں کافی درخت تھے بس یہی رک جاؤ گرو جی نے کہا اور ہم رک گئے لاش کو یہی دفنانہ ہے اسے زمین پر ڈال دو انہوں نے کہا تو میں نے لاش زمین پر پھینک دی اس کے گرنے سے کافی آواز پیدا ہوئی جاؤ جا کر گھر سے کدال اور بیلچا لے آو گرو جی بولے جی اچھا کہہ کر میں تیزی سے گھر کی طرف لپکا اندھیرے میں مجھے غیر واضح طور پر سب کچھ نظر آ رہا تھا میں گھر میں آ گیا میں نے کدال اور بیلچا اٹھایا اور واپس گھر سے نکل آیا اور تیز تیز قدموں سے گرو جی کی طرف چل پڑا کچھ دیر میں ان کے پاس پہنچ گیا میں یہ چیزیں لے آیا ہوں گرو جی میں نے کہا انہوں نے ہنکارہ بھرا پھر ان کے بڑھ بڑھانے کی آوازیں آئیں اور ذرا ہی دیر بعد وہاں روشنی ہو گئی جو بہت زیادہ تیز نہیں تھی لیکن اس قدر ضرور تھی کہ ہم سب کچھ واضح طور پر دیکھ سکتے میں جانتا تھا کہ اس طرح کی روشنی ضرورت کے تحت گرو جی کسی پھرسرار عمل کے ذریعے کر لیتے ہیں چلو اب اس جگہ کو کھود ڈالو انہوں نے زمین پر ایک جانے بھی شارع کرتے ہوئے مجھ سے کہا جی بہتر یہ کہہ کر میں نے بیلچہ زمین پر رکھ دیا اور کودال سے زمین کھودنے لگا جب کافی زمین کھود گئی تو میں نے کودال زمین پر رکھ دی اور بیلچہ اٹھا کر اس سے مٹی ایک طرف ڈالنے لگا کچھ دیر بعد میں نے اس قدر بڑا گڑھا کھود لیا جس میں آسانی سے آرثر کی لاش ڈالی جا سکتی تھی پھر میں نے اس کی لاش گڑھے میں ڈالی اور بیلچہ سے اس پر مٹی ڈالنے لگا میں نے آرثر کی لاش دمانے کے بعد مٹی برابر کر دی اور گروہ جی کی طرف دیکھ کر بولا اب کیا حکم ہے گروہ جی اب واپس چلو وہ بولے میں نے کودال اور بیلچہ اٹھا لیا اور ہم واپس گھر کی طرف چل پڑے گھر پہنچ کر گروہ جی نے مجھ سے کہا بس اب تم نہا دھولو اور جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو جی بہتر ہے گروہ جی میں نے کہا میں نہا دھو کر واپس اسی کمرے میں آ گیا جہاں شاردہ نے آرثر کو مارا تھا میں اپنے لیے یہی کمرہ استعمال کرتا تھا اب آرثر کا سیہر ختم ہو چکا تھا اس لیے کمرہ اپنی سابقہ حالت میں آ چکا تھا میں اب بھی شاردہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کون ہے بہت سوچ بیچار کے بعد میں کسی وقت نیند کی آگوش میں چلا گیا صبح حسبے معمول میری آنکھ تقریباً چھے بجے کھل گئی میں موہا دھو کر ناشتہ تیار کرنے لگا گروہ جی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کب اٹھ جائیں گے اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کے اٹھنے کے بعد جلد از جلد انہیں ناشتہ دے دیا جائے اس لیے میں ناشتہ تیار ہی رکھتا تقریباً ایک گھنٹے بعد گروہ جی اٹھ گئے میں نے انہیں ناشتہ پیش کیا اور ان سے ذرا دور ہو کر بیٹھ گیا میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں گروہ جی میں نے فوراً سوال کیا کچھ بھی نہیں اور اب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے انہوں نے کہا میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے راضی نہیں ہونا چاہتے اور ویسے بھی میں نے بہت غلط حرکت کی تھی میں ان کی جان کا دشمن بن گیا تھا ان سے بغاوت پر اتر آیا گروہ جی نے ناشتہ کر لیا تو میں نے ان کے سامنے سے برطن اٹھا لیے اور رسوئی میں آ گیا یہاں میں اپنے کام میں لگ گیا تقریباً پندرہ منٹ بعد گروہ جی نے مجھے پکارا تمہیں تیزی کے ساتھ رسوئی سے نکلا وہ برامدے میں کھڑے تھے میں نے تیزتے اس قدموں سے ان کی طرف جاتے ہوئے کہا جی گروہ جی میں جا رہا ہوں تم میرا انتظار نہ کرنا میں شاید آج واپس نہ آؤں ہو سکتا ہے کہ دو چار دن تک نہ آؤں وہ بولے بہتر ہے گروہ جی میں نے کہا میرا کوئی پوچھے تو بتا دینا وہ بولے بہتر ہے گروہ جی میں نے کہا وہ چلے گئے میں اپنے کاموں میں لگ گیا لیکن میرا دماغ اب بھی شاردہ کی بارے میں سوچ رہا تھا دن ڈھل گیا اور شام ہو گئی میں نے لال ٹینے روشن کر کے ادھر ادھر رکھ دی پھر میں اپنے کمرے میں آ کر چار پائی پر لیٹ گیا میں ایک کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کل رات یہاں کتنا بھیانک واقعہ گزر چکا ہے اچانک مجھے آہٹیں سنائی دیں میں فوراں اٹھ کر بیٹھ گیا میں سمجھ گیا تھا کہ گروہ جی آ چکے ہیں اور ہم یہاں باہر کا دروازہ بند نہیں کرتے تھے میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کیونکہ میں نے شاردہ کو دیکھ لیا تھا وہی آئی تھی گروہ جی نہیں آئے میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا ارے شاردہ جی آپ آئیے آئیے ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آ کر رکھ گئے میں نے اسے کہا وہ گروہ جی تو سویرے ہی جڑے گئے تھے مجھے کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی واپس آ جائیں اور ہو سکتا ہے کہ تین چار روز تک نہ آئیں مجھے معلوم ہے وہ بولی اوہ اچھا اچھا آپ کو خبر ہے میں نے مسکرا کر کہا ہاں میں تو تم سے ملنے آئی ہوں ویسے یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ آپ مجھ سے ملنے آئی ہے ورنہ میں کس قابل ہوں یہ میں جانتی ہوں کہ تم کس قابل ہو اس کے چہرے پر بڑی پوری سرار مسکراہت تھی آپ آئیے نا اندر چل کر بیٹھیں میں نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہاں ہاں ضرور وہ بولی اور پھر ہم چل پڑے پھر ہم کمرے میں آ گئے میں نے چار پائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا آپ تشریف رکھیں وہ چار پائی پر بیٹھ گئی تو میں وہیں نیچے دری پر بیٹھ گیا اور مسکرا کر اس سے بولا کل تو آپ نے کمال کر دیا میں نے کیا کیا تھا اس نے مسکراتے ہوئے انجان بن کر میری طرف دیکھا آپ نے تو آرثر کو ایسا پھٹکا کہ وہ اٹھی نہ سکا میں نے کہا وہ دھیرے سے ہز کر بولی میں دراصل یہی کچھ کرنے یہاں آئی تھی یعنی اسے مارنے میں نے استجابی انداز میں اس کی طرف دیکھا ہاں اس نے اسبات میں سر ہلایا لیکن آپ نے اسے کیوں مارا میں نے سوچتے ہوئے کہا اس لے کہ اس کا مارا جانا ضروری ہو گیا تھا اس نے بھی پرخیال انداز میں جواب دیا اب یہ تو آپ لوگ ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اسے کیوں مارا جانا ضروری تھا لیکن آپ کی وجہ سے میں اب تک حیران پریشان ہوں میں نے مسکرا کر کہا میری وجہ سے وہ کیوں بھائی وہ ہس کر بولی بار بار میرے ذہن میں یہ سوال اُبھر رہا ہے کہ آخر آپ کون ہیں میں نے کہا وہ پھر دھیرے سے ہسی اور بولی میں نے کہا تھا نا کہ وقت آنے پر تمہیں سب کچھ پتا چل جائے گا اور اب بھی میں یہی کہوں گی کہ وقت کا انتظار کرو ابھی تو میں تمہیں لینے آئی ہوں مجھے کہاں لے جانا ہے میں نے اس کی طرف سوال یا نگاہوں سے دیکھا مجھ سے سوال مت کرو اس کے لہجے میں ذرا ناراضگی تھی میں نے فوراں سملتے ہوئے کہا جی وہ مجھے معاف کر دیں اچھا چلو اٹھو میرے ساتھ چلو وہ بھولی جی چلیں میں نے اٹھتے ہوئے کہا ذرا دیر بعد ہم دونوں گھر سے باہر آ گئے اندھیرہ چھا چکا تھا لیکن وہ بہت زیادہ گہرا نہیں تھا اور غیر واضح طور پر سب کچھ نظر آ رہا تھا میں نے ذرا ہی فاصلے پر ایک کار کھڑی دیکھی میں سمجھ گیا کہ شاردہ اسی میں آئی ہے ہم اس کار میں بیٹھ گئے شاردہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور میں اس کے برابر والی پسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا اس نے کار سٹارٹ کر کے اس کے ہیڈ لیمپ روشن کر دیے اس کی روشنی سامنے زمین اور گھر کی دیوار پر پڑنے لگی شاردہ نے کار موڑنے کے بعد پکی سڑک کی طرف چلا دی ہم پختہ سڑک پر آ گئے اب تک ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی اب شاردہ نے کہا تم جانتے ہو کہ تمہارا گروہ تمہیں مارنا چاہتا تھا مجھے اندازہ تو ہے جی میں نے موت دبانہ انداز میں جواب دیا لیکن میرے کہنے پر اس نے تمہاری جان بخش دی وہ بولی یہ آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا میں نے کہا احسان نہیں کیا بلکہ تمہاری محبت کی قدر کی میں نے اس نے کار کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا میری محبت کی میں نے قدر حیرت سے کہا وہ اب تک میری محبت کو یاد رکھے ہوئے تھی ہاں وہ بولی تم نے مجھ سے جس قدر محبت کا اظہار کیا اس نے مجھے متاثر کیا اور اس لئے میں نے تمہارے گروہ جی سے کہا تھا کہ تمہیں نہ مارا جائے میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا کہ میری جان بچالی ورنہ میں تو اپنے گروہ جی کو اچھی طرح جانتا ہوں وہ غلطی کرنے والے کو معاف نہیں کرتے اور اگر آپ نہ ہوتی تو یقیناً میں اب تک زندہ نہ ہوتا میں نے کہا دراصل تم نے میرے دل کے تار چھیڑ دیے تھے تم نے مجھ سے اس طرح محبت کا اظہار کیا کہ میں خود بھی تمہاری محبت میں گرفتار ہو کر رہ گئی حالکہ میں اس محبت کے فلسفے پر یقین نہیں رکھتی لیکن تم نے مجھے احساس دلائیا کہ واقعی محبت کا بھی اس دنیا میں وجود ہے تم نے میری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دی وہ بولی میں خاموشی رہا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا کہوں تم نے رات کا کھانا تو نہیں کھایا ہوگا اس نے پوچھا جی نہیں میں رات دس بجے کے قریب کھاتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے ہم ساتھ ہی ڈنر کریں گے وہ بولی شہر میں آنے کے بعد اس نے ایک شاندہ ریسٹورنٹ کے سامنے کار روک دی یہ بڑا پورونا کی علاقہ تھا اس نے میری طرف دیکھ کر اس ریسٹورنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہم وہاں ڈنر کریں گے اس کے بعد میں تمہیں اپنی رہاشگاہ پر لے چلوں گی بہتر ہے میں نے کہا ہم کار سے اترنے کے بعد ریسٹورنٹ میں آ گئے کافی لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے ہم ایک کونے میں آ کر بیٹھ گئے اس نے بیٹر کو اشارہ کیا تو وہ ہمارے قریب آ گیا اور اس نے مینیوں ہمارے سامنے پلیٹ میں رکھ دیا جسے شاردہ نے اٹھا لیا اور اسے کھولتے ہوئے بولی تم کیا کھانا پسند کروگے مجھے کسی خاص چیز کی طلب نہیں ہے جو آپ اپنے لئے منگوائیں وہی میرے لئے بھی منگوالیں میں نے کہا اس نے مسکر آ کر میری طرف دیکھا اور بولی اچھا ٹھیک ہے اس نے مینیوں پر کلم سے کچھ نشانات لگا کر مینیوں ویٹر کے حوالے کر دیا وہ واپس چلا گیا شاردہ میری طرف دیکھ کر مسکر آتے ہوئے بولی دراصل میں چاہتی ہوں کہ تمہاری محبت کا حق ادا کر دوں اس لئے میں تمہیں وہاں سے لائی ہوں آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے میں نے بھی ہلکی سی مسکر آت کے ساتھ کہا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس سے پوچھ تاش نہیں کروں گا تم دنیا کے پہلے مرد ہو جس کے لئے میں نے اپنے دل میں تھوڑی سی محبت محسوس کی ہے وہ بولی یہ میری خوش قسمتی ہے میں نے کہا میری عادت ہے کہ میں کسی کا کوئی احسان یا کسی بھی طرح کا بوجھ اپنے اوپر نہیں رکھتی ہوں اور اس لئے میں نے سوچا کہ تمہارا عساب بھی بے باگ کر دیا جائے اس نے پوری سرار مسکراہت کے ساتھ کہا مجھے اس کی مسکراہت سے کچھ خوف محسوس ہوا وہ ایک خطرناک عورت تھی اور خون آشام بھی اس نے میرے سامنے بڑی رغبت سے آرثر کا خون پیا تھا میں سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج رات میری باری ہو میں نے سوچا کہ میں اسے جان چھڑانے کی پوری پوری کوشش کروں گا اس کی پوری سرار مسکراہت دیکھ کر میری بھوک اڑ گئی میں تصویر میں آرثر جیسا حال ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا کیا بات ہے تم کچھ پریشان ہو گئے ہو اس نے ٹٹولنے والی نگاہوں سے مجھے دیکھا نہیں نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے میں نے خود کو زنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا وہ دھیرے سے ہس کر بولی ایسی کوئی بات ہے تو ضرور نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو میں مان لیتی ہوں وہ مسکرا کر بولی قدر توقف کے بعد اس نے میری طرف گہنی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہے کہ میں آرثر کی طرح تمہارا خون بھی پی جاؤں گی اس کی بات پر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا میں نے تھوک نکلتے ہوئے جواب دیا نہیں بلکل نہیں ایسا تو نہیں سوچ رہا ہوں وہ مسکرائی میں سمجھی تم اس طرح کی کوئی بات سوچ رہے ہو اگر تم اس طرح سوچ رہے ہو تو اپنے ذہن سے تمام خدشات نکال دو میں تمہارے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تم نے مجھ سے محبت کی اور میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گی اس نے سوالیاں نگاہوں سے میری طرف دیکھا نہیں میں ایسی کوئی بات نہیں سوچ رہا ویٹر ہمارا آرڈر لیایا چیزیں میز پر رکھنے کے بعد وہ واپس چلا گیا شاردہ نے مجھ سے کہا لو بھائی شروع ہو جاؤ ہم کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے میرے کھانے میں رغبت اور جوش نہیں تھا لو بھائی یہ مچھلی تو کھاؤ اس نے میرے سامنے مچھلی کی پلیٹ رکھتے ہوئے کہا ہاں ہاں کھا رہا ہوں میں نے مچھلی کا ایک کتلہ اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھ لیا تم نے پہلے کبھی کسی لڑکی سے محبت کی ہے اس نے سوالیاں نگاہوں سے مجھے دیکھا نہیں تو پھر مجھ سے کیسے محبت ہوگی تمہیں اس نے مسکرا کر کہا پتہ نہیں شاید اس لئے کہ محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے وہ ہس دی اور بولی واقعی تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے ویسے کیا اب بھی وہ محبت برقرار ہے اس نے سوالیاں نگاہیں مجھ پر مرکوز کر دی میں تم سے معافی جاتا ہوں مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم گروہ جی کی ساتھی ہو اور اتنی بڑی سائرہ ہو میرے سوال کا یہ جواب تو نہیں ہے میری کیا مجال کہ تم سے محبت کر سکوں میں تو تمہارا داسی ہوں کہاں تم اور کہاں میں میں نے کہا تم میرے داسی نہیں ہو تم میری محبت ہو تم نے میرے دل میں محبت کے چراغ روشن کیے ویسے مجھے معلوم ہے کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو پھر وہ ختم نہیں ہوتی اس لئے تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو میرا مطلب ہے کہ تمہاری محبت اب بھی برقرار ہے وہ بولی میں خاموش رہا میں تو اسے خوف زدہ تھا محبت والی بات تو اس وقت ہی میرے ذہن سے نکل چکی تھی جب اس نے آرثر کا خون پیا ہم کھانے سے فارغ ہو گئے اس نے کافی منگوائی اور اپنے پرس میں سے سگرٹ نکال کر ایک سگرٹ سلگا لیا اور پھر اس نے وہ دونوں چیزیں میرے سامنے کرتے ہوئے کہا سگرٹ پیو گے میں نے وہ دونوں چیزیں اسے لیتے ہوئے کہا شکریہ اور ایک سگرٹ سلگا لیا ہم کافی پی چکے تو اس نے ویٹر کو بھی لدا کیا اور میری طرف دیکھ کر بولی چلو اب ہم جلتے ہیں ہم اٹھ کر ریسٹورنٹ سے باہر آ گئے اور پھر اس کی کار میں روانہ ہو گئے میں سوچ رہا تھا کہ اب وہ مجھے نا جانے کہاں لے جا رہی ہے تقریباً پندرہ منٹ بعد اس نے ایک بنگلے کے سامنے گاڑی روکر ہورن دیا ذرا ہی دیر بعد گیٹ کل گیا وہ کار اندر لانے لگی تو میں نے دیکھا کہ گیٹ کھولنے والا ایک بوڑھا تھا جو گیٹ کھول کر گیٹ کے اکب ہی میں رہ گیا کار ایک جگہ کر رک گئی شاردہ نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ میرا گھر ہے آؤ نیچے آجاؤ ہم دونوں کار سے اترائیں اس دوران بوڑھا گیٹ بند کر چکا تھا ہم برامدہ بھور کر کے لاؤنج میں آ گئے اور ڈرائنگ روم میں آ کر سوفوں پر بیٹھ کے شاردہ نے مجھ سے محبت کے موضوع پر گفتگو شروع کر دی اس وقت تو میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا مجھے رہ رہ کر آرثر کا انجام یاد آ رہا تھا لیکن پھر بھی یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ میں مکمل پریشان نہیں ہوں اور ساتھی میں شاردہ سے محبت کے موضوع پر گفتگو بھی کر رہا تھا لیکن میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کیا مجھے یہاں سے فرار ہونے کا کوئی راستہ مل سکتا ہے یا نہیں اور مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ مجھے یہاں سے فرار کا کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا تم کچھ الجے الجے سے ہو شاردہ نے میری طرف دیکھ کر کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں میں نے جواب دیا ایسی بات ہے وہ زور دے کر بولی یہ بتاؤ کہ آخر تم کیا سوچ رہے ہو کچھ بھی تو نہیں میں نے کہا تم میری باتوں میں پوری طرح دلچسپی نہیں لے رہے ہو تم نے ہی کیا تھا اور تم ہو کہ بات چیت میں دلچسپی نہیں لے رہے بتاؤ کیا بات ہے اس نے میری طرف سوال یا نگاہوں سے دیکھا نہیں کوئی بات نہیں تمہیں شاید غلط فہمی ہو رہی ہے کہ میں گفتگو میں دلچسپی نہیں لے رہا ہوں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے لیے یہ جگہ نہیں ہے اس لیے کچھ پریشانی سے ہو رہی ہے میں نے کہا کیسی پریشانی وہ فوراں بولی یہ کوئی بھوت خانہ تو نہیں ہے کہ تم پریشان ہو رہے ہو اس کے لہجے میں ناراض گی تھی میں نے ملائم لہجے میں کہا دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو میں جب بھی کسی نئی جگہ پر جاتا ہوں تو کچھ دیر اسی طرح ذہنی طور پر الجا رہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ تم شاید یہ سوچ رہے ہو کہ میں تمہارا حال بھی آرثر جیسا ہی کروں گی اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں میں ایسا نہیں سوچ رہا ہوں میں نے اس سے نظریں چورائیں اگر تم ایسا سوچ رہے ہو تو ایسی سوچوں کو اپنے ذہن سے نکال دو کیونکہ تم میرے لئے ایک عام انسان ہو تم سے میری کوئی دشمنی بھی نہیں ہے آرثر سے تو میری دشمنی تھی اور پھر وہ میری طرح ایک ساہر تھا اس کے پاس شکتیاں تھی اگر میں اس کا وہ حال نہ کرتی تو وہ میرا ویسا ہی حال کر دیتا جب آرثر میری رینج میں آ گیا تو میں نے اسے ختم کر ڈالا لیکن تم سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اگر میں تمہارے بارے میں کوئی خطرناک ارادہ رکھتی ہوتی تو تمہارا خون بھی وہیں تمہارے گروہ جی کے گھر پر ہی پھی سکتی تھی مجھے تمہارے ساتھ اس طرح دوست نانا محول میں وقت گزارنے کی کیا ضرورت تھی اس لئے میں جو کچھ کہہ رہی ہوں تم اس پر یقین کرو کہ میں تم سے متاثر ہوں تم نے مجھ سے محبت کا اظہار کر کے عجیب سی کیفیت سے دوچار کر دیا تھا اب جو میں تمہیں یہاں لائی ہوں تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تمہاری محبت کا جواب محبت سے دے سکوں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں بھی تم سے محبت کرنے لگی ہوں لیکن میری محبت ذرا مختلف قسم کی ہے میں تمہارے ساتھ ایک حسین رات گزارنے کی خواہش رکھتی ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں بس یہی حقیقت ہے اور تمہیں اس پر اعتبار کر لینا چاہیے اس نے کافی تفصیل سے مجھے تسلی دی اس کی باتوں میں مجھے کچھ وزن محسوس ہوا اس نے مجھے میری حیثیت بھی بتا دی تھی کہ میں اس کے سامنے کتنا کمزور ہوں اور وہ چاہتی تو گروہ جی کے گھر پر ہی میرا خون پی سکتی تھی اس کی باتوں سے مجھے کافی حد تک تسلی ہو گئی میں نے گہرا سانس لے کر اس سے کہا یہ درست ہے کہ میں نے زندگی میں کسی لڑکی سے سچی محبت نہیں کی لیکن تمہیں دیکھ کر پہلی نظر ہی میں میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں گروہ جی اور آرثر کے ہاتھوں سے بچاؤں گا اور ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنا لوں گا لیکن تمہاری کہانی کچھ اور نکلی اور اب میں اس حقیقت کا اطراف بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اب بھی تم سے ویسی محبت ہے اور آئندہ بھی رہے گی بس تمہاری اسی محبت نے مجھے بھی تمہارا دیوانہ بنا دیا ہے تم میرے لیے عام مردوں سے مختلف رہے بس ہمارے درمیان سب سے بڑا سچ یہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں کہو کیا تم ایسا کر سکو گے اس نے جواب طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھا میں تمہاری صاف گوئی سے بے حد متاثر ہوں اور میں اب بھی یہی کہوں گا کہ میں نے تم سے محبت کیا اور کرتا رہوں گا میں نے کہا اس کے چہرے پر مسکراہت آگئی وہ بولی مجھے تم سے ایسی اکل مندانہ باتوں کی توقع تھی اچھا کیا اب ہم چلیں میں نہیں چاہتی کہ ہم صرف باتوں میں رات ضائع کر دیں ٹھیک ہے چلو میں نے کہا ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور ڈرائنگ روم سے باہر آ کر کوریڈور میں چلنے لگے کچھ دیر بعد وہ مجھے کا راستہ کمرے میں لے آئی میرے دل سے اب اس کا سارا خوف نکل چکا تھا صبح ہم جاگئے تو اس نے باتھروم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا تم وہاں جا سکتے ہو میں باتھروم میں آ گیا کچھ دیر بعد میں نہا دھو کر باتھروم سے باہر آ گیا شاردہ اب بھی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی پھر وہ بھی باتھروم میں چلی گئی کچھ دیر بعد وہ بھی گسل کر کے آ گئی اور بیڈ پر میرے قریب بھی بیٹھ گئی اس نے مجھ سے کہا یہ رات مجھے زندگی بھر یاد رہے گی اور مجھے بھی میں نے کہا اچھا تم میرے ساتھ آؤ ہم ناشتہ کرتے ہیں وہ بولی ہم دون اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے آئی اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی تم بیٹھو میں ملازمہ کو ناشتے کا کہہ کر آتی ہوں میں کرسی پر بیٹھ گیا اور وہ باہر چلی گئی اب میں بہت پرسکون تھا اس کے بارے میں جو خدشات تھے وہ اب تقریباً ختم ہو چکے تھے کچھ دیر بعد وہ آگئی اور میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اس نے مسکرا کر مجھ سے کہا اب تم کافی پرسکون دکھائی دے رہے ہو ہاں اب میرا ذہنی دباؤ ختم ہو چکا ہے میں نے بھی مسکرا کر کہا ویسے تم بہت باہمت بھی ہو وہ بولی وہ کیسے میں نے فوراں کہا تم رات میں میری طرف سے کئی طرح سے پریشان تھے اول تو یہ کہ میرے بارے میں تم جانتے ہی نہیں ہو کہ میں کون ہوں اور دوسرا یہ کہ تمہارے ذہن میں آرثر والا واقعہ بھی تھا اس کے باوجود تم نے بڑے بھرپور انداز میں رات گزاری میں تو سوچ رہی تھی کہ شاید مجھے تمہارے ذہن کو کمزور کرنا پڑے گا اور پھر تمہارے ساتھ اچھی رات گزرے گی لیکن تم نے خودی حمد کا مظاہرہ کیا وہ بولی تم نے درست کہا کہ مجھے تمہاری طرف سے کئی طرح کے خدشات تھے لیکن میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ تم جو کچھ کہہ رہی ہو وہ سچ ہے تمہارے الفاظ میں سچ کا وزن تھا اس لیے میں نے تمہاری باتوں پر یقین کر لیا اور سارا معاملہ یقین کر لینے کا ہی تھا جب مجھے تم پر یقین آ گیا تو میرے عصاب خود بخود پرسکون ہو گئے میں نے بتایا ذرا دیر بعد ایک بڑھی ملازمہ ہمارے سامنے ناشتہ رکھ کر چلی گئی ناشتے کے دوران ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے اور میں نے اسے پوچھا کہ میں اپنے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت ابھی محسوس نہیں کرتی اور جب بھی میں یہ ضرورت محسوس کروں گی تو بتا دوں گی ویسے تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تمہاری اچھی دوست ہوں وہ بولی ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی میں نے کہا وہ اب نہ جانے کیوں اپنے بارے میں کچھ بتانے سے گریز کر رہی تھی میں اگر اسے سلسلے میں اثرار کرتا تو یہ احتمال تھا کہ وہ ناراض ہو جائے اور میں اس کی ناراضگی مول لینا نہیں چاہتا تھا ہم ناشتے سے فارغ ہو گئے تو میں نے اسے کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ میرے لیے کیا حکم ہے تم اب واپس اپنے گروہ جی کے پاس جاؤ مجھے بھی کئی کام ہیں وقت ملا تو تم سے ملاقات کے لیے ضرور آؤں گی وہ بولی ٹھیک ہے میں نے کہا ہم دونوں اٹھ کر باہر آ گئے اس نے مجھ سے کہا تم ٹیکسی میں چلے جانا پیسے ہیں تمہارے پاس یا نہیں پیسے تو ہیں میں نے جواب دیا ٹھیک ہے ویسے اگر ضرورت ہو تو بلہ تکلف بتا دو وہ بولی نہیں نہیں میرے پاس کافی رقم ہے میں نے کہا ٹھیک ہے وہ بولی وہ مجھے مین گیڑ تک چھوڑنے آئی میں تیز تیز قدموں سے چل پڑا اب میں بالکل مطمئن تھا میں اس کون آشام حسینہ کے ہاتھوں سے بچ کر آ گیا ذرا دور آ کر مجھے ایک ٹیکسی مل گئی اس کے ڈرائیور سے معاملات تتہہ کرنے کے بعد میں اس میں سوار ہو گیا ٹیکسی چل پڑی شہر سے باہر آنے کے بعد میں نے ایک جگہ پر ٹیکسی رکوالی یہاں سے مجھے کچھے راستے پر پیدل جانا تھا میں نے ڈرائیور کو کرای ادا کیا اور ٹیکسی سے اتر کر چل پڑا گرمیوں کا موسم تھا سورج چڑھ آیا تھا ابھی صبح کے نو ہی بجے تھے لیکن ماحول میں کافی تپش محسوس ہو رہی تھی میں گرو جی کے گھر میں پہنچ گیا وہ مجھے برامدہی میں کھڑے نظر آ گئے میں نے ان کے پاس پہنچ کر ان کے چرن چھونا چاہے تو وہ پیچھے اٹھ گئے ان کی ناراضگی اب بھی برقرار تھی میں نے زبردستی چرن چھو لیے اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور بولا گرو جی آپ سے کئی بار معافی مانگ چکا ہوں لیکن آپ نے مجھے معاف نہیں کیا اتنی بار تو معافی مانگنے پر مجھے بھگوان بھی معاف کر دیتا وہ بھگوان ہے وہ معاف کر سکتا ہے میں بھگوان نہیں ہوں ایک منوش ہوں میرے لئے دھرگزر کرنا مشکل ہے انہوں نے سخت لہجے میں دلیل دی تو پھر مجھے کس طرح معافی ملے گی میں نے پوچھا پتہ نہیں جاؤ اپنے کمرے میں چلے جاؤ انہوں نے ناغوار انداز میں کہا میں نے ان سے زیادہ بحث مناسب نہیں سمجھی اور اپنے کمرے میں آ کر چار پائی پر لیٹ گیا کچھ دیر بعد میں اٹھا اور اپنے معمول کے کاموں میں لگ گیا تقریباً ایک ماہ گزر گیا اس دوران شاردہ نہیں آئی لیکن مجھے اس کی یاد مسلسل آتی رہی یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ میں اسے واقعی محبت کرنے لگا ہوں اور پھر ایک روز وہ آ گئی اسے دیکھ کر مجھے بے حد اتمنان ہوا اس وقت گرو جی گھر پر نہیں تھے تم کیسے ہو اس نے مجھ سے پوچھا تمہارے بغیر کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوں میں نے پھیکی سی مسکراہت کے ساتھ جواب دیا میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہوگے اور یہی حال میرا بھی تھا میں بھی تم سے جلد از جلد ملنا چاہتی تھی لیکن میری کچھ مصروفیات ایسی تھی کہ میں آ ہی نہ سکی اور اب جیسے ہی ذرا فرصت ملی ہے تو فوراں تم سے ملنے چلی آئی ہوں اس لئے تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نے ہی میرا انتظار کیا ہے میں بھی تم سے ملنے کے لیے بہتاب تھی وہ بولی کیا ہم ساری باتیں یہیں کھڑے کھڑے کریں گے آؤ اندر چل کر بیٹھتے ہیں میں نے کہا ہم دونوں کمرے میں آ گئے وہ چار پائی پر بیٹھ گئی اور میں نیچے دری پر بیٹھنے لگا تو اس نے فوراں کہا یہ تم کیا کر رہے ہو کہاں بیٹھ رہے ہو کیوں کیا ہوا میں نے اس کی طرف دیکھا یہاں بیٹھو اس نے چار پائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نہیں میں یہی ٹھیک ہوں میں نے کہا اور اس دوران میں بیٹھ چکا تھا اس نے گہرہ سانس لیا اور چار پائی سے اتر کر میرے قریب آبیٹھی تم یہاں کیوں بیٹھ گئیں میں نے پریشان ہوتے ہوئے کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ دری پر بیٹھے میں بھی وہیں بیٹھوں گی جہاں تم بیٹھو گے اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا نہیں اپنے اور میرے درمیان کے فرق کو قائم رکھو میں بھی ایسا ہی چاہتا ہوں میں نے اپنے اور تمہارے درمیان کے تمام فرق ختم کر دی ہیں اس کا لہجہ اب بھی پیار بھرا تھا نہیں ایسا نہیں ہوا میں نے کہا تو اس نے فوراں میری طرف دیکھا اور بولی یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو تم نے اب تک مجھ سے خود کو مقفی رکھا ہوا ہے وہ مسکرائی ہاں یہ بات تو ہے تو پھر تم بتا دو کہ تم کون ہو وہ سوچ کر بولی مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہیں سب کچھ بتانے ہی پڑے گا تو پھر بتا دو نا میں نے فوراں کہا نہیں ابھی نہیں کیوں بس ایک خاص وجہ ہے تو پھر ہمارے درمیان فرق موجود ہوا نا ایسا مت سوچو میں اس لئے تمہیں نہیں بتا رہی کہ تمہیں نہ بتانا ہی بہتر ہے ایسی بھی کیا بات ہے ایسی بات ہے وہ سوچتے ہوئے بولی تم اس سلسلے میں زد نہ کرو لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہیں جلد ہی سب کچھ بتانا پڑے گا جب تم جلد بتاؤ گی تو ابھی بتا دو نہیں وہ نرمی سے بولی کچھ پتا چل جائے گا چلو ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی کچھ دیر ہم دونوں خاموش رہے پھر اس نے مجھ سے کہا تمہارے گرو جی کا تم سے کیا روئیہ ہے وہ اب تک مجھ سے ناراض ہیں میں نے اسے کہا بھی تھا کہ تم سے روئیہ درست کر لے لیکن اس نے پھر بھی میری بات کو اہمیت نہیں دی چلو چھوڑو تم ان سے کچھ نہ کہنا ورنہ وہ یہ کہیں گے کہ میں نے تم سے شکایت کی ہے ویسے غلطی بھی تو میری ہی تھی میں نے ان سے بغاوت کی اور انہیں مارنے کی دھمکی دی لیکن میں کیا کرتا میں تمہاری محبت کے ہاتھوں مجبور تھا میں نے کہا میں جانتی ہوں کہ تم نے جان بوجھ کر انہیں مارنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی بغاوت کی تھی تم محبت کے ہاتھوں مجبور تھے اور وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا اس کا لہجہ غسیلہ تھا اچھا چھوڑے اس بات کو بس تم ان سے اس حوالے سے کوئی تذکرہ نہ کرنا مجھے یقین ہے کہ وہ کچھ دنوں میں مجھ سے راضی ہو جائیں گے میں انہیں منانے کی پوری پوری کوشش تو کر رہا ہوں میں نے کہا بس اب تم ایسی کوئی کوشش مت کرنا اگر وہ اکڑ دکھا رہا ہے تو دکھانے دو اگر اس نے تمہیں زیادہ تنگ کیا تو میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی وہ بولی نہیں ایسا مت کرنا مجھ سے جو غلطی ہو گئی وہ تو ہو گئی اب میں اس کا ازالہ کسی نہ کسی طرح کر دوں گا میں نے کہا بس تم ابھی اس معاملے کو نہ چھیڑو وہ سوچنے لگی کچھ دیر بعد باہر آہٹے ہوئیں شاید وہ آ گیا ہے وہ میری طرف دیکھ کر بولی ہاں یقیناً میں نے کہا ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے میں نے اس سے کہا تم ان سے ایسی ویسی کوئی بات نہ کرنا وہ بولی ٹھیک ہے نہیں کروں گی ہم دونوں کمرے سے باہر آ گئے گروہ جی اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے وہ شاردہ کو دیکھ کر رک گئے ان کے چہرے پر مسکرہ ہٹا گئی اور وہ ہماری طرف آتے ہوئے شاردہ سے بولے تم کیسی ہو بھائی ٹھیک ہوں شاردہ بولی کب آئیں تم گروہ جی نے پوچھا میں ابھی کچھ ہی دیر پہلے آئی ہوں شاردہ نے جواب دیا آؤ میرے کمرے میں آجو گروہ جی نے کہا وہ دونوں کمرے میں چلے گئے اور میں واپس اپنے کمرے میں آ کر چار پائی پر بیٹھ گیا میں سوچ رہا تھا کہ کہیں شاردہ گروہ جی سے میری شکایت نہ کر دے گروہ جی ویسے ہی مجھ سے ناراض تھے اور اگر شاردہ ان سے میری شکایت کر دیتی تو وہ اور زیادہ ناراض ہو سکتے تھے تقریباً آدھے گھنٹے بعد شاردہ میرے پاس آگئی اور مجھ سے بولی اب میں پندرہ دن کے لیے جا رہی ہوں اور آنے کے بعد تمہیں ایک اہم خبر دوں گی اہم خبر میں نے حیرت سے کہا ویسے میں کچھ پریشان بھی ہو گیا ہاں وہ بولی کیا خبر ہے میں نے بے اختیار کہا یہ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتی لیکن وہ تمہارے لیے نہایت اہم خبر ہوگی میں نے بیزاری سے کہا کچھ تو پتہ چلنا چاہیے نہیں زد نہ کرو کوئی مجبوری ہے اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں بتا رہی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ گھر سے باہر آ گیا ذرا دور اس کی کار کھڑی تھی ہم اس کے پاس آ کر رک گئے اس نے بڑی گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اس طرح کیا دیکھ رہی ہو میں نے کہا کچھ سوچ رہی ہوں کچھ بتاؤگی سب کچھ لیکن بعد میں ٹھیک ہے وہ کار میں بیٹھ گئی اس نے کار سٹارٹ کی اور الودائی انداز میں ہاتھ ہلایا میں نے بھی جواباً ویسے ہی ہاتھ ہلایا اس نے کار چلا دی میں اس کی کار کو اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ دور جا کر میری نظروں سے اوجل نہیں ہو گئی میں نے گہرا سانس لیا اور واپس پلٹا گرو جی دروازے پر کھڑے تھے میں سمجھ گیا کہ شاردہ نے ان سے ضرور میری شکایت کی ہے اور اب وہ مجھے جھاڑ دیں گے میں ان کے پاس پہنچ گیا اور مجھے حیرت کا جھٹکہ لگا کیونکہ ان کے چہرے پر مسکراہت تھی وہ ملائم لہجے میں مجھ سے بولے بالک اب تم گھر کے کام کاج نہیں کرو گے جی میں نے حیرت سے کہا ہاں انہوں نے اس بات میں سر ہلایا بھئی میں نے تمہارے ساتھ جو ناروہ سلوک رکھا میں اس کے لئے تم سے معذرت چاہتا ہوں انہوں نے یہ کہہ کر مجھے مزید حیرت میں ڈال دیا میں نے کہا گرو جی آپ کیا کہہ رہے ہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اب تم پرانی باتوں کو بھول جاؤ آؤ اندر چلتے ہیں انہوں نے میری طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا میں ان کے پاس پہنچ گیا تو انہوں نے میرے شانے پر اپنا بازو رکھ دیا اور مجھے گھر میں لے آئے اور مجھ سے بولے بس اب تم آرام کیا کروگے میں اب ایک آدمی کو بلوا رہا ہوں وہ گھر کے کام کاج کیا کرے گا ارے گرو جی آخر کیوں میں ہوں نہ یہ سارے کام کرنے کے لئے میں نے کہا نہیں نہیں وہ فوراں بولے اب تم کوئی کام نہیں کروگے تم آزادی سے کہیں بھی آ جا سکتے ہو رکم کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لینا دراصل مجھے شاردہ نے کہا ہے کہ تم ایک اچھے انسان ہو اور تم سے جو غلطی ہوئی تھی مجھے اسے درگزر کر دینا چاہیے اس کی بات میری اکل میں آ گئی اب تم میرے بچوں کی طرح ہو میں گال کھجاتے ہوئے سوچنے لگا کہ شاردہ نے نا جانے انہیں کس طرح سمجھایا ہے کہ بات ان کی اکل میں آ گئی ہے اور جب میں یہی بات انہیں سمجھا رہا تھا تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اچھا اب تم جا کر آرام کرو انہوں نے میرا شانہ تھپ تھپایا بہتر ہے گرو جی میں نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا اور پھر میں اس کمرے میں آ کر چار پائی پر بیٹھ گیا میں گرو جی کے بدلے ہوئے رویے کی وجہ سے اب تک حیران تھا میں نے دل ہی دل میں شاردہ کی تعریف کی کہ اس نے نا جانے کس طرح گرو جی کو سمجھایا تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک آدمی رندھیر آ گیا اس سے میں دو چار مرتبہ پہلے بھی مل چکا تھا وہ مختلف کاموں سے گرو جی کے پاس آتا رہتا اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے پہلے تو مجھے پرنام کیا اور پھر بولا سرکار گرو جی نے مجھے آپ کی خدمت پر معمور کیا ہے میرے لائق کوئی خدمت ہو تو مجھے فوراں بتا دیجئے گا میں نے اسے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ کوئی کام ہوا تو ضرور بتاؤں گا بہتر ہے سرکار اس نے موت دبانہ انداز میں کہا اور پلٹ کر کمرے سے باہر چلا گیا اس دن کے بعد سے رندھیر گھر کے کام کاج کرنے لگا وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتا گرو جی کا نرم رویہ بھی برقرار تھا آخر پندرہ دن گزر گئے میرے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا میں سوچ رہا تھا کہ کسی بھی وقت شاردہ آ جائے گی لیکن وہ نہیں آئی تو میری بیچانی میں اضافہ ہو گیا شاید میری اس بیچانی کو گرو جی نے بھی محسوس کر لیا تھا اس لئے انہوں نے مجھ سے کہا بالک میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بیچان ہو میرا خیال ہے کہ تمہیں شاردہ کا انتظار ہے ہاں گرو جی اس نے کہا تھا کہ وہ پندرہ دن بعد آئے گی اور مجھے کچھ اہم باتیں بتائے گی اب جبکہ پندرہ دن ہو چکے ہیں تو میری بیچانی بڑھ گئی ہے میں نے کہا فکر نہ کرو وہ آج کل میں آ جائے گی انہوں نے تسلی دی اگلے روز صبح بارہ بجے کے قریب شاردہ آ گئی وہ بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ملی اس نے کچھ بات چیت گرو کے کمرے میں جا کر ان سے کی اور پھر میرے کمرے میں آ گئی مجھے تمہارا بڑی بیچانی سے انتظار تھا میں نے اسے کہا مجھے اندازہ ہے وہ مسکرا کر بولی اچھا اب یہ بتاؤ کہ وہ کیا اہم باتیں ہیں جو تم مجھ سے کرنا چاہتی تھی میں نے اس کی طرف سوالیاں نگاہوں سے دیکھا بتاتی ہوں اس نے کہا اور ایک گہرہ سانس لیا پھر ذرا سوچ کر بولی بات دراصل یہ ہے کہ میں اب یہاں سے ہمیشہ کیلئے چلی جاؤں گی کہاں میں نے بے اختیار کہا میں دراصل بنگلہ دیش کے ایک سائر لکشمن کی بیٹی ہوں پیتا جی کا ابھی ایک برس قبل ہی دھیانت ہوا ہے اور اب ان کی ساری ذمہ داریاں مجھے سنبھالنی ہیں میرے پیتا جی افریقہ کے ایک سائر اور شامہ کے شاگرد تھے اور شامہ افریقہ کا ایک بہت بڑا سائر ہے وہ صرف اس بنیاد پر کسی کو اپنا شاگرد بناتا ہے کہ وہ اس کے پاس رہے گا اس کی عمر بہت زیادہ ہے لیکن اس نے خود کو مختلف جڑی بوٹیوں اور عملیات کے ذریعے جوان رکھا ہے اسے عورتیں بہت پسند ہیں اور ان عورتوں میں میں بھی شامل ہوں آج سے کچھ عرصہ قبل جب پتا جی زندہ تھے تو وہ شامہ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے اپنے بیویوں میں شامل کر لے گا پتا جی تو اس کے شاگرد تھے اس لئے انکار کرنا ذرا مشکل تھا اور پھر اگر وہ انکار کرتے تو وہ شامہ اپنی خواہش زبردستی بھی پوری کر سکتا تھا اس لئے انہوں نے ہم ہی بھر لی اب وہ شامہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کی بیوی بن کر اسی کے پاس رہوں میں انہی معاملات میں الجی ہوئی تھی ادھر ہم نے جو رات ایک ساتھ گزاری اس کی وجہ سے میرے پیٹ میں تمہاری نشانی آگئی ہے تم میری محبت ہو ہم ایک تو نہیں ہو سکتے اور نہ ہی آئندہ زندگی میں ساتھ رہ سکتی ہیں لیکن میں نے سوچا کہ اس نشانی کو اس دنیا میں آنا چاہیے کہ شاید زندگی میں مجھے کبھی اوشامہ سے جھٹکارہ مل جائے تو میں اپنے بیٹے کو دیکھ سکوں گی میں ابھی پندرہ دن اوشامہ کے پاس ہی رہ کر آئی ہوں میں نے اسے بڑی التجائیں کی کہ وہ مجھے اپنی بیوی نہ بنائے لیکن وہ نہ مانا اس کا کہنا ہے کہ میں فوراں اس کے پاس پہنچ جاؤں ورنہ وہ میرے بیٹے کو پیٹ میں ہی مار ڈالے گا میں نے اسے کہا کہ میں تم سے مل کر واپس آ جاؤں گی بس یہ وہ اہم بات تھی جو میں تمہیں بتانا چاہتی تھی اگر اوشامہ میری بات مان لیتا تو شاید میں اس کے بارے میں تمہیں کچھ بھی نہ بتاتی اور ہم شاید ایک خوشگوار زندگی گزارتے لیکن اس نے مجھے اجازت ہی نہیں دی اس لئے اب مجبوراں مجھے اسی کے ساتھ رہنا پڑے گا یہ تو تم نے بڑی علمناک باتیں بتائی ہیں ساتھ ہی تم نے میرے بیٹے کی خوشگواری بھی دی ہے میں اپنے بیٹے کو تو اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا ہوں لیکن میری خواہش ہے کہ تم بھی میرے ساتھ ہی رہو تم ساتھ رہنے کی کوئی صورت نکالو میں نے کہا میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ اوشامہ بڑا خطرناک آدمی ہے اور اس سے دنیا کے بڑے بڑے ساہر درتے ہیں اس لئے مجھ میں اس کی خواہش رد کرنے کی طاقت نہیں وہ بولی کوئی تو صورت ہوگی اس سے چھٹکاری کی کیا میں سلسلے میں کچھ کر سکتا ہوں میں نے بے چانی سے کہا نہیں اس نے نفی میں سارے لیا کوئی صورت نہیں ہے میں نے تمہارے گروہ جی کو بھی یہی کہا تھا کہ وہ تم سے رویہ درست کرنے ورنہ میں ان کی شکایت اوشامہ سے کر دوں گی اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے تم سے بہت اچھا رویہ رکھا ہوگا وہ میری طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھنے لگی ہاں تمہارا اندازہ بلکل درست ہے ان کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا رہا لیکن تم اوشامہ سے چھٹکارے کا تو کوئی راستہ ڈھونڈو میں نے تم سے محبت کی ہے اور میں تمہاری خاطر جان بھی دے سکتا ہوں اگر میں اس کے خلاف کچھ کر سکتا ہوں تو بتاؤ میں اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار ہوں میں نے کہا نہیں ایسی کوئی صورت نہیں اگر ہم نے اوشامہ کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو وہ غزب میں آ سکتا ہے اور ہم سب کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے اس نے بتایا اچھا تم ایسا کرو کہ مجھے اوشامہ کے پاس لے چلو میں اسے التجاہ کروں گا اسے درخواست کروں گا ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات مان جائے میں نے کہا وہ تمہاری بات کسی صورت نہیں مانے گا تم ایک بار مجھے اسے ملا تو دو میں نے اسرار کیا نہیں مجھے خطر ہے کہ وہ تمہیں مار ہی نہ ڈالے اس نے کہا میں سوچنے لگا کہ کیا کروں اس لئے ہمیں تمام حالات کو قبول کر لینا چاہیے میں ایک بات اور بھی تم سے کہنا چاہوں گی اس نے کہا تو میں نے فوراں اس کی جانب دیکھا اور بولا کیا بات وہ قدر تضبزب کا شکاہ رہنے کے بعد بولی دیکھو میں تمہیں اپنا پابند نہیں رکھنا چاہتی اور نہ ہی تم پر کوئی ذمہ داری ڈالنا چاہتی ہوں تم اگر چاہو تو میں اپنے بیٹے کو ابھی ضائع بھی کر سکتی ہوں میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی کیونکہ اوشامہ اسے بھی اپنے شاگرد منا لے گا اور ممکن ہے کہ تمہاری جلن کی وجہ سے وہ اسے کسی وقت مار بھی ڈالے نہیں تمہیں ہمارا بچہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم اسے ضرور پیدا کرو اور میرے حوالے کر دو میں اسے پالوں گا اس نے کہا اس نے اتمنان کا سانس لیا اور بولی بس مجھے یہی فکر تھی کہ کہیں تم اس بچے کو ضائع کرنے کا نہ کہہ دو اب میں پورے طور پر مطمئن ہوں اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم کسی طرح مجھے اس اوشامہ سے تو ملوا دو میرا خیال ہے کہ تمہاری موجودگی میں وہ مجھے مارے گا نہیں اس لئے کہ اگر وہ مجھے مار دے گا تو اسے زندگی بھر تمہاری ناراضگی مول لینی پڑے گی اس لئے تم مجھے اسے ملوا دو میں نے کہا اس نے ذرا سوچا اور بولی وہ افریقہ میں ہے وہاں تمہارا جانا ممکن نہیں میں ایک ایسا عمل جانتی ہوں جس کے ذریعے میں اسے تمہاری بات چیت کروا سکتی ہوں ٹھیک ہے تم میری اسے بات کروا دو میں نے جلدی سے کہا تم اسے دیکھ بھی سکو گے اور وہ بھی تمہیں وہاں دیکھ رہا ہوگا اس نے بتایا یہ تو اور اچھی بات ہوگی میں ابھی اسے تمہاری بات کرواتی ہوں اس نے کہا اور دائیں ہاتھ اوپر کر کے فضا میں پھیلا دیا وہ زیرے لب بڑھ بڑھانے لگی کچھ ہی دیر بعد ایک انسانی کھوپڑی فضا میں تیرتی ہوئی پکڑا اور دری پر رکھ دیا پھر اس نے مجھے اس کھوپڑی کے پاس بیٹھنے کے لیے کہا میں نے اس کے ہدایت پر عمل کیا وہ بھی میرے مدے مقابل بیٹھ چکی تھی اس نے میری طرف دیکھ کر کہا دیکھو اس کھوپڑی میں تمہیں ہو شامن اظر آئے گا تم اسے بات کر لینا لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا کہ وہ جذباتی ہو جائے اگر اسے غصہ آگیا تو وہ ہم سب کو جلا کر خاک کر دے گا بے فکر ہو میں ایسی ویسی کوئی بات نہیں کروں گا میں نے اسے تسلی دی اس نے دونوں ہاتھ کھوپڑی کے قریب اس طرح کر لیے جیسے اسے پکڑنا چاہتی ہو اس نے زیرے لب بڑھ بڑھانا شروع کر دیا کچھ ہی دیر بعد اس کھوپڑی کی رنگت بدلنے لگی وہ سرخی مائل ہو گئی اور پھر کسی انگارے کی طرح تیز سرخ ہو گئی شاردہ نے اس پر پھونک ماری اور دونوں پنجے کھینچتے ہوئے مجھ سے بولی بس اب چند لمحوں بعد تمہیں اس کھوپڑی پر اوشامہ نظر آنے لگے گا میری نظریں کھوپڑی پر مرکوز ہو گئیں ذرا ہی دیر بعد اس کی سرخ رنگت غائب ہونے لگی اور پھر وہ بالکل غائب ہو گئی کھوپڑی پر ایک متحرک منظر نظر آنے لگا یہ کسی جنگل کا منظر تھا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرے سامنے کوئی فلم چل رہی ہو اس منظر میں مجھے ایک بڑے اور پرانے درخت کے نیچے ایک آدمی بیٹھا نظر آ رہا تھا اس کے جسم پر لباس نہیں تھا سطر پوشی کے لیے اس نے کچھ بڑے پتے باندھ رکھے تھے اس کی رنگت ساملی تھی لیکن وہ پرکشش تھا اس کا جسم بڑا مضبوط اور تمانہ تھا وہ آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک ازدہ متحرک تھا وہ شخص اس کی جانب دیکھ رہا تھا یہ جو آدمی تمہیں نظر آ رہا ہے یہی اوشامہ ہے شاردہ نے اس کے بارے میں مجھے بتایا اچھا میں نے کہا میں اب اس سے تمہاری بات کرواتی ہوں لیکن اس وقت یہ ایک خاص عمل کر رہا ہے یہ عمل با مشکل پانچ منٹ کا ہوگا ہم اس کے بعد اس سے بات کر سکیں گے وہ بولی ٹھیک ہے میں نے کہا اوشامہ نے اس ازدے پر اپنا دائیں ہاتھ رکھ دیا ازدہ بری طرح مچلنے لگا اس کی دم بار بار زور سے زمین پر لگ رہی تھی اوشامہ نے اپنے پہلو سے ایک چمکتا ہوا خنجر نکالا اور اس ازدے کو کاٹنا شروع کر دیا اس نے ازدے کے پیٹ میں ہاتھ ڈالا اور اس کے اندرونی اعظا نکال لیے اور انہیں کھانے لگا میرے لیے یہ بڑا قریب منظر تھا کچھ دیر بعد اوشامہ نے اپنے قریب ہوگی لمبی لمبی گھاس توڑی اور اس سے ہاتھ ساف کر کے اسے دور پھینک دیا اس نے کئی مرتبہ یہی عمل کیا اوشامہ میرے دوست میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں شاردہ نے کہا تو اوشامہ نے اپنی اتھیلی اپنے سامنے کر لی اور بولا ہاں بولو کیا کہنا ہے شاردہ نے میری طرف دیکھ کر کہا تم اب جو کہنا چاہتے ہو اس سے کہو وہ ہم لوگوں کو اپنی اتھیلی میں دیکھ رہا ہے میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کھوپڑی میں اوشامہ کی طرف دیکھ کر بولا اوشامہ میں تم سے کچھ درخواست کرنا چاہتا ہوں کیسی درخواست وہ بولا تمہاری بڑی شان ہے اور تمہارے پاس بڑی شکتی بھی ہے تم چاہو تو دنیا کی حسین سے حسین عورت کو اپنے پاس رکھ سکتی ہو میں تم سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ تم شاردہ کو میرے پاس رہنے دو یہ میری تم سے التجاہ ہے میں زندگی بھر تمہارے احسان مند رہوں گا میں نے ملتجیانہ انداز میں کہا یہ ناممکن ہے وہ کھوش کے لہجے میں بولا جو عورت مجھے پسند آ جاتی ہے میں اسے اپنی بیویو بنا کر رہتا ہوں شاردہ بھی میری پسند ہے اس لیے میں کسی طور اس سے دست بردار نہیں ہو سکتا اس کے بدلے تم جو چاہوگے میں کرنے کے لئے تیار ہوں میں نے کہا تم کر ہی کیا سکتی ہو تمہیں کام انسان ہو اور میرے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں اس نے گویا مجھے میری عقاد بتا دی کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ تم میری بات مان لو میں نے پوچھا کوئی صورت نہیں ہے وہ بولا کچھ ہم دردانہ غور کر لو میری درخواست پر میں نے کہا اس سلسنے میں کچھ نہیں ہو سکتا وہ اٹر لہجے میں بولا میں نے بے بسی سے ایک سانس لیا اور شاردہ کی طرف دیکھ کر بولا تم ٹھیک کہتی تھی یہ تو کسی صورت مان ہی نہیں رہا شاردہ نے سابقہ انداز میں دونوں ہاتھ کھوپڑی کے قریب کر دیے اور بڑھ بڑھانے لگی پھر اس نے کھوپڑی پر فونک ماری اور اس پر سے منظر قائب ہو گیا شاردہ نے میری طرف دیکھ کر کہا دیکھ لیا تم نے مجھے معلوم تھا کہ وہ کسی صورت نہیں مانے گا کاش تمہیں اپنے پاس رکھنے کی کوئی صورت ہوتی کوئی بھی راستہ ہوتا تو میں اسے اختیار کر لیتا چاہے اس میں میری جان کا خطرہ ہی کیوں نہ ہوتا میں نے کہا اور گہرا سانس لیا تمہاری تسلی کے لیے میں نے وہ شامہ سے تمہاری بات کرا دی تاکہ تم کبھی سلسلے میں مجھ سے کوئی شکایت نہ کر سکو ایک گہرا سانس لینے کے بعد وہ بولی اچھا اب مجھے اجازت دو مجھے اس کے پاس جانا ہے جیسے ہی ہمارا بچہ ہوگا میں اسے تمہارے پاس چھوڑ جاؤں گی میں نے سر جکا لیا اس کے جانے کا مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی دیکھو تم اس طرح اداس نہ ہو اگر تم اداس ہوگے تو میں بھی اداس رہوں گی اب سوائے حوصلہ کرنے کے اور کوئی صورت نہیں ہے ہمارے پاس کیسے کروں حوصلہ میں پھٹ پڑا پھر رندی ہوئی آواز میں بولا جس کی دنیا لٹ رہی ہو وہ بھلا کیا حوصلہ کر سکتا ہے اس سے تو بہتر تھا کہ تم مجھے بتائے بغیر ہی دنیا سے چلی جاتی ہاں شاید میں ایسا ہی کرتی لیکن مسئلہ ہمارے بچے کا تھا وہ تکلیف زیادہ آواز میں بولی میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی دکھی ہے میں نے اسے حوصلہ دینے کی گرد سے خود کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا اور بولا چلو جو ہماری قسمت میں تھا وہ ہمیں مل گیا تم ٹھیک کہتے ہو کہ ہمیں حالات سے سمجھوتا کر لینا چاہیے ٹھیک ہے تم یہ بتاؤ کہ تم ابھی تو جا رہی ہو میرا بچہ مجھ تک کیسے پہنچے گا کیا تم خود آوگی اسے میرے پاس چھوڑنے ہاں اس نے اس بات میں سر ہلایا جب وہ پیدا ہو جائے گا تو میں آ جاؤں گی ٹھیک ہے میں انتظار کروں گا میں نے کہا اچھا اب مجھے اجازت دو وہ بولی ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے وہ بولی میں یہ نہیں چاہوں گی کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو تم اگر چاہو تو کسی بھی لڑکی سے شادی کر سکتے ہو نہیں گزار دوں گا صرف یادوں کے سہارے تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی نا وہ بولی جو لوگ سچا پیار کرتے ہیں وہ گزار سکتے ہیں ان میں بڑا حوصلہ ہوتا ہے میں نے کہا بہرحال میری طرف سے تمہیں اجازت ہے جب بھی تمہیں کوئی لڑکی پسند آئے تم اس سے شادی کر سکتے ہو وہ بولی نہیں میں نہیں کروں گا ہم کچھ دیر تک ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے رہے پھر ہم گھر سے باہر آ گئے ذرا دور اس کی کار کھڑی تھی ہم وہاں تک آ گئے اور وہ اس میں بیٹھ گئی ہم نے ایک دوسرے کو الودائی ہاتھ ہلایا اور اس نے کار سٹارٹ کر کے چلا دی میں کار کے اوجل ہونے تک اسے دیکھتا رہا اور پھر واپس گھر میں آ گیا اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں چار پائی پر ڈھیر ہو گیا وقت اپنی مخصوص رفتار سے اڑتا رہا اور پھر ایک روز شاردہ آ گئی اس کی گود میں ایک خوبصورت بچہ تھا اس نے وہ بچہ میرے حوالے کرتے ہوئے کہا لو یہ ہے تمہارا راج کمار میں نے اس کا نام بھی راج کمار ہی رکھا ہے بہت اچھا نام ہے میں نے بچے کو خوب پیار کیا کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد شاردہ نے مجھ سے کہا اب کل سے تم ایک بنگلے اور ایک فیکٹری کے مالک ہوگے راج کمار بڑے ناز سے پلے گا کون سا بنگلہ اور کون سی فیکٹری میں نے اس کی طرف الجیوی نگاہوں سے دیکھا کل ایک آدمی آئے گا اس کا نام صبحاش ہے وہ تمہیں ان جگہوں پر لے جائے گا اور ان کے کاغذات بھی تمہارے حوالے کر دی جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ میں راج کمار کو اپنی کمائی سے پالوں میں نے کہا میں اس کی ماں ہوں ہم دونوں پر اس کا حق ہے میں اپنے بیٹے کو یہ دونوں چیزیں دے رہی ہوں ہاں اس فیکٹری کو تو تم نے اپنی ہی محنت سے چلانا ہے یوں تم بھی اپنے بیٹے کا حق ادا کر دو گے میں نے سوچا کہ وہ درست کہہ رہی ہے کیونکہ اگر میں اپنی محنت سے راج کمار کو خوشیاں دینا چاہتا تو شاید کبھی اتنا امیر نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک فیکٹری کا مالک بن جاؤں میں نے گہرہ سانس لے کر اسے کہا ٹھیک ہے کچھ دیر مزید بات کرنے کے بعد وہ چلی گئی اس نے مجھ سے بادہ کیا تھا کہ وہ راج کمار اور مجھ سے ملنے کے لیے جلد از جلد آنے کی کوشش کرے گی لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ شامہ نے اجازت نہ دی تو وہ کبھی نہیں آسکتی اگلے روز صبح آ گیا وہ دھیڑ مر آدمی تھا کافی حد تک گنجا تھا اس کا رنگ گندمی تھا اور وہ کافی صحت ماندو تھا وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور اس نے مجھے میری فیکٹری اور بنگلہ دکھا دیا ساتھ ہی ان کے کاغذات بھی میرے حوالے کر دیئے اس دن کے بعد سے میں فیکٹری سنبھالنے کے ساتھ بہترین انداز میں راج کمار کی تربیت بھی کرنے لگا وقت گزرتا رہا لیکن شاردہ نہیں آئی یہاں تک کہ راج کمار پندرہ سال کا ہو گیا میں نے اس کی پرورش چونکہ بڑے اچھے انداز میں کی تھی اس لیے وہ اپنی عمر سے کہیں بڑا لگتا اس دوران گرو جی نہ جانے کہاں چلے گئی اور پھر ایک رات میں اپنے بنگلے میں بیٹھا کسی کام میں مصروف تھا کہ میرا ملازم میرے پاس آئے اور بولا سرکار کوئی شاردہ رانی آئی ہے ان کے ساتھ ایک سادو مہراج بھی ہے اس کی بات سن کر میں اچھل پڑا اور پھر اس سے کچھ کہے بغیر اٹھ کر تیزی سے لاؤنج سے باہر نکلتا چلا گیا پھر میں نے گیٹ کھولا اور میری نظر شاردہ پر پڑی اس کے ساتھ ہی گرو جی بھی کھڑے تھے میں شاردہ سے لپٹ گیا چھوڑا مجھے یہ تم بتمیزی کر رہے ہو یہ کیا ہے اور یہاں لوگ آ جا رہے ہیں شاردہ نے مجھ سے علیہدہ ہوتے ہوئے خوش کے لحظے میں کہا میں اس کے رویہ پر حیران رہ گیا میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ بھی مجھ سے والیہانہ انداز میں لپٹ جائے گی ہم سب اندر آ کر لاؤنج میں بیٹھ گئے تمہارا رویہ کچھ مناسب نہیں میں نے شاردہ کی طرف دیکھ کر کہا میں راج کمار کو لینے آئی ہوں اس نے کہا راج کمار کو کہاں لے جانا ہے اسے میں نے پوچھا اپنے ساتھ لے جاؤں گی افریقہ وہ بولی افریقہ میں حیرت زدہ ہو گیا ہاں لیکن کیوں اس لیے کہ وہ پندرہ سال کا ہو گیا ہے اور وقت آ گیا ہے کہ اسے اوشامہ کی جگہ قبیلے کا سردار بنا دیا جائے کس قبیلے کا میں نے مزید حیران ہو کر کہا اس قبیلے کا جس سے میرا تعلق ہے تمہارے ان گرو جی کا تعلق ہے وہ بولی لیکن تم نے تو مجھے یہ باتیں نہیں بتائی تھی میں نے کہا اس لیے تمہیں یہ باتیں نہیں بتائی تھی اگر بتا دی جاتی تو تم راج کمار کی تربیت اچھے انداز میں نہ کرتے وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی تم کہنا کیا چاہتی ہو میں نے کہا کچھ زیادہ نہیں بس یہی کہ اب تمہارا کام ختم ہو گیا ہے وہ بولی کون سا کام میں نے کہا جو ہم نے تم سے لینا تھا کیا مطلب اس نے گرو جی کی طرف دیکھا اور بولی تم اسے بتا دو تب تک میں راج کمار کو بلاتی ہوں پچاس سال کے بعد شاردہ رانی کے قبیلے کا سردار بدلتا ہے شاردہ رانی دراصل اس قبیلے کی مالک ہے اس کا تعلق بنگال سے نہیں بلکہ افریقہ سے ہے وہ وہیں کی ساہرہ ہے اور یہ پانچ سو سال سے اس قبیلے کی ملکہ ہے اور ہمیشہ رہے گی اس کی مرضی ہوتی ہے کہ یہ قبیلے کا سردار منتخب کرے وہ سردار اس کے ماتحتی ہوتا ہے یہ دنیا بھر میں گھومتی پھرتی ہے اور وہ قبیلے کا نظم و نشق سنبھالتا ہے یہ شاردہ کی مرضی ہوتی ہے کہ یہ جسے چاہے سردار بنا دے پہلے اس نے وہ شامہ کو سردار بنایا وہ اس کا پسندیدہ مرد تھا اب اس کے پچاس سال پورے ہونے والے ہیں شاردہ رانی نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ ابکہ وہ اپنے بیٹے کو سردار بنائے گی اور وہ پچاس سال کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے سردار ہوگا لیکن وہ شامہ کے بیٹے کو سردار نہیں بنا سکتی تھی کیونکہ اس کا تعلق ہو شامہ سے ہوتا اور یوں ایک طرح سے سرداری منتقل نہ ہوتی اس لئے شاردہ نے تمہارا بیٹا لے لیا اس کے لیے اس نے تم سے محبت کا کھیل کھیلا دراصل تم اس کی محبت میں گرفتار نہیں ہوئے تھے بلکہ اس نے تمہارے ذہن پر اثر کر دیا تھا اور یوں تم اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے یوں اس نے تم سے بیٹا حاصل کر لیا لیکن آخر میرے ساتھ ہی یہ کھیل کیوں کھیلا گیا میں نے ذہن چھوکر کہا اس لئے کہ تم ہمارے قریب تھے اور تم سے آسانی سے کام لیا جا سکتا تھا اوہ میں نے اپنا سر تھام لیا ذرا دیر بعد شاردہ اور راج کمار لاؤنج میں آ گئے تم نے بتا دیا اسے سب کچھ شاردہ نے گروہ جی سے کہا جی ہاں مہارانی وہ بولے بس اب چلو نہیں تم تم میرے بیٹے کو لے کر نہیں جا سکتی میں فوراں اٹھ کھڑا ہوا شاردہ نے میری طرف غسیلی نگاہوں سے دیکھا اور بڑھ بڑھا کر میری جانب پھونک ماری مجھے کسی گیبی طاقت نے گرفت میں لے لیا بس اب چلو شاردہ نے گروہ جی اور راج کمار کی طرف دیکھ کر کہا اور وہ تینوں لاؤنج سے باہر جلے گئی میں گیبی قوت سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرتا رہا تقریباً پانچ منٹ بعد اس کی گرفت سے آزاد ہو گیا اور تیزی سے دورتا ہوا لاؤنج سے نکلا پھر میں مین گیٹ پر آ گیا زیلی گیٹ کھلا ہوا تھا میں اسے باہر نکلایا میں نے ادھر ادھر سڑک پر نظر ڈالی شاردہ راج کمار اور گروہ جی کا کچھ پتہ نہیں تھا میں نے کافی دیر انہیں تلاش کیا اور واپس بنگلے میں آ کر لاؤنج میں آ گیا میں سوفے پر ڈھیر ہو گیا شاردہ راج کمار اور گروہ جی کو گئے آج دس سال ہونے والے ہیں میں فٹ پاتھوں اور سڑکوں وغیرہ پر بیکاریوں کیسی زندگی گزارتا ہوں کیونکہ مجھے دولت کی کوئی تمنا ہی نہیں رہی میں تو بس اب اس ایک آس پر زندہ ہوں کہ شاید کبھی مجھے میرا بیٹا مل جائے ویسے شاردہ رانی سے ملنے کی مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے کھیل میں مجھے ایک مہرہ سمجھ کر استعمال کیا